آگے سبق دیکھئے بھئی شرعہ کے اندر گزشتہ سبق میں وہ ذابطہ ذکر ہو رہا تھا جو چاروں شکلوں کی شرائط کو سمیٹے ہوئے تھا جس میں چاروں شکلوں کی شرطیں آ جاتی تھیں اور شارح نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر آپ اس ذابطے کا لحاظ رکھ کر قیاس بنائیں گے تو وہ ہمیشہ منتج ہوگا کیونکہ اس کے اندر چاروں شکلوں کی شرطیں آ جاتی ہیں یعنی چاروں شکلوں کو الگ الگ یاد کرنے کے بجائے صرف یہ ذابطہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوا اور اس ذابطے کے مطابق آپ نے قیاس بنایا تو آپ کا ہر قیاس منتج ہوگا تو کتنی آسانی ہو گئی بھئی ایک قیاس آپ بنا رہے ہیں الگ الگ ہر ہر شکل اس پر لاغو کرنے کے بجائے سیدھا سیدھا ایک مختصر سا ذابطہ بیان کر دیا اور وہ ذابطہ کیا تھا کہ دو چیزوں میں سے ایک ہونی چاہیے یا تو اوسط کی موضوعیت عام ہونی چاہیے یا اکبر کی موضوعیت عام ہونی چاہیے اوسط کی موضوعیت عام ہو تو اس کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے یا تو صغرہ موجبہ فعلیہ ہونا چاہیے یا اوسط کا حمل ہونا چاہیے اکبر پر ایجابن اور اگر دوسرا عمر ہے یعنی اگر اکبر کی موضوعیت عام ہے تو اس کے ساتھ ضروری ہے کہ دونوں مقدمتین کیفیت میں دوسرے سے مختلف ہوں ایک مجیبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہو پھر یہ جو دوسرا عمر ہے دوسرا عمر یہ شکل ثانی میں پایا جاتا ہے شکل ثانی جو ہے اس میں اختلاف مقدمتین اور کلیت قبراء ضروری ہے شکل ثانی کے اندر اکبر کی موضوعیت بھی عام ہے اور دونوں مقدمتین بھی آپس میں مختلف ہیں لیکن وہاں ایک جہت کی بھی ایک شرط ہے اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا اور وہ کیا کہ وہ نسبت جو شکل ثانی کے صغرہ میں ہو اور وہ نسبت جو قبرہ میں ہو ان دونوں میں منافعات ہونی چاہیے ان دونوں میں منافعات ہونی چاہیے جس کو انہوں نے کن لفظوں کے ساتھ ذکر کیا کہ وہ جو نسبت ہو رہی ہے وصف اوسط کی ذات اصغر کی طرف صغرہ میں اس کی منافعات ہو وہ جو نسبت ہو رہی ہے وصف اوسط کی وصف اکبر کی طرف اس میں منافعات ہو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہے وصف موضوع ایک ہے ذات موضوع وصف موضوع اور چیز ہے ذات موضوع اور چیز ہے وصف موضوع جو ہے وہ دال ہے دلالت کرتا ہے اور ذات موضوع مدلول ہے مثلا میں نے زبان سے کہا زیدن تو جیسے ہی میں نے زید کہا آپ کے ذہن میں فورا زید کی صورت آگئی زید کی ذات آگئی مثلا میں کہتا ہوں زیدن قائمون تو یہ زید کیا ہے وصف موضوع ہے اور جو واقعے میں زید کی ذات ہے وہ زات موضوع ہے تو وصف موضوع اور چیز زات موضوع اور چیز وصف موضوع صادق آتا ہے کس پر زات موضوع پر ذاتِ موضوع مصداق ہے کس کا وصفِ موضوع کا یوں کہو ذاتِ موضوع کو تعبیر کیا جاتا ہے کس کے ساتھ وصفِ موضوع کے ساتھ اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بدلایا تھا کہ یہ جو قضیح حملیہ ہوتا ہے اس میں ایک ہے موضوع ایک ہے محمول یہ جو موضوع ہے یہ ذات ہوتی ہے اس سے مراد ذات ہوتی ہے اور محمول سے وصف مراد ہوتا ہے تو موضوع کو ذات سے تعبیر کرتے ہیں اور محمول کو وصف سے مثلا میں کہتا ہوں زید قائم اب مجھے بتائیے یہ قیام جو میں نے ثابت کیا کیا یہ لفظ زید کے لیے ہے یا ذات زید کے لیے ہے یہ لفظ زید قائم ہے یا ذات زید قائم ہے تو یہاں دیکھا جو موضوع کے اندر ذات ملہوز ہوتی ہے ذات مراد ہوتی ہے ذات کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور تو اس کو تعبیر کسے کرتے ہیں ذات کے ساتھ اور یہ جو محمول ہوتا ہے یہ وصف ہوتا ہے جیسے میں نے کہا زید قائم کیا معنی کہ وہ جو ذات زید ہے اس کے لیے قیام کی صفت ثابت ہے میرے کہنے کا کیا مطلب کہ وہ جو ذات زید ہے اس کے لیے وصف قیام ثابت ہے زید قائم تو موضوع کو تعبیر کسے کرتے ہیں ذات سے اور محمول کو تعبیر کسے کرتے ہیں وصف سے کیونکہ یہ وصف ہوتا ہے اس ذات کا لہٰذا یہاں پر یہ ذکر کریں گے یہاں پر یہ ذکر کریں گے کہ سغرہ میں جو نسبت ہے وصفِ اوسط کی کس کی طرف ذاتِ اصغر کی طرف سغرہ کی بات کر رہا ہوں محمول کون ہے شکلِ ثانی ہے محمول کون حدِ اوسط اور موضوع کون اصغر تو اصغر کو تعبیر کسے کریں گے ذاتِ اصغر سے کیونکہ یہ موضوع ہے اور موضوع ذات ہوتی ہے اور نیز حدِ اوسط جو محمول ہے اس کو وصفِ اوسط کے ساتھ تعبیر کریں گے کیونکہ محمول وصف ہوتا ہے موضوع ذات ہوتی ہے اور محمول وصف ہوتا ہے تو یوں کہیں گے کہ یہ جو نسبت ہو رہی ہے سغرہ میں وصفِ اوسط کی ذاتِ اصغر کی طرف اس کی منافعات ہونی چاہیے کس کے ساتھ وہ جو کبرا کے اندر کبرا میں بھی اسی طرح کبرا میں بھی یاد رکھو اکبر جو ہے وہ موضوع ہے اور حدِ اوسط محمول ہے تو یوں کہیں گے کبرا میں وصفِ اوسط کی نسبت ہو رہی ہے ذاتِ اکبر کی طرف کس کی طرف بھئے موضوع ہے نا اکبر موضوع ہے تعبیر ذات سے کرتے ہیں لیکن یہ آگے اس کو وصف کہیں گے وہ میں آگے بیان کرتا ہوں تو سغرا میں کونسی نسبت ہے وصفِ اوسط کی نسبت ہے وصفِ اوسط کی نسبت ہے ذاتِ اسغر کی طرف لیکن ذات اکبر کے بجائے یہ وصف اکبر کہیں گے کیوں اس لئے کیونکہ یہ جو اصغر اور اکبر ان کو کہا جاتا ہے یہ نتیجے کے اعتبار سے کہا جاتا ہے نتیجے میں جو موضوع ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اصغر اور نتیجے میں جو محمول ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اکبر تو حقیقت کے اندر نتیجے کے اعتبار سے اصغر کیا ہے ذات اور اکبر کیا ہے وصف توجہ ہے اصغر کیا ہے ذات نتیجے میں بھی اسغر ذات اور یہ قیاس کے اندر بھی پہلے مقدمے میں سغرہ کے اندر اسغر کیا ہے ذات ہے موضوع ہے نتیجے میں بھی موضوع اور سغرہ میں بھی موضوع تو اس کو ذاتِ اسغر سے تعبیر کریں گے جبکہ کبرا کے اندر تو اکبر اس وقت موضوع ہے کبرا کے اندر یہ جو اکبر ہے یہ کیا ہے موضوع ہے تو اس کو کس سے تعبیر کرنا چاہیے ذات سے موضوع کو ذات سے تعبیر کرتے ہیں لیکن یہ اکبر حقیقت کے اعتبار سے وصف ہے کیونکہ یہ نتیجے کا محمول ہے جب یہ نتیجے کا محمول ہے تو حقیقت میں یہ کیا ہے وصف ہے تو لہذا اکبر میں یوں نہیں کہیں گے کہ یہ جو نسبت ہو رہی ہے وصف اوسط کی ذات اکبر کی طرف بلکہ یوں کہیں گے کہ کبرا میں وصف اوسط کی نسبت ہو رہی ہے وصف اکبر کی طرف اس کو وصف کے ساتھ تعبیر کریں گے کیوں وجہ کیا کیونکہ یہ اکبر حقیقت میں وصف ہے نتیجے کے اعتبار سے نتیجے میں یہ کیا ہے وصف ہے تو لہٰذا یوں کہیں گے کہ سغرہ میں جو نسبت ہے وہ منافع ہونی چاہیے اس نسبت کے جو کبرہ میں ہے سغرہ میں کیا نسبت ہے وصفِ اوسط کی نسبت ہے ذاتِ اصغر کی طرف اور کبرہ میں کیا نسبت ہے وصفِ اوسط کی نسبت ہے وصفِ اکبر کی طرف ذاتِ اکبر سے نہیں بلکہ کس سے تعبیر کریں گے وصفِ اکبر سے تو کبرہ میں نسبت ہے وصفِ اوسط کی وصفِ اکبر کی طرف ان دو نسبتوں میں منافعات ہونی چاہیے تو شکلِ ثانی میں تین شرطیں ہونی چاہیے نمبر ایک کیا اکبر کی موضوعیت عام ہو وہ امرِ ثانی کی بات کر رہا ہوں اکبر کی موضوعیت عام ہو اور نیز دونوں مقدمیں مختلف ہوں اور تیسری شرط کیا جہت کے اعتبار سے کہ دونوں مقدموں میں جو نسبتیں ہیں ان میں منافعات ہونی چاہیے پھر ہی شکلِ ثانی منتج ہوگی ورنہ منتج نہیں ہوگی نتیجہ نہیں دے گی ہمیشہ کبھی نتیجہ دے گی اور کبھی نہیں دے گی تو چنانچہ اس بھی یہ تشری شارح نے شروع کی تھی اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بھئی شکلِ ثانی میں گویت تین شرطیں آ گئیں کیا کیا شرطیں اکبر کی موضوعیت عام ہونی چاہیے دونوں مقدمتیں ایک دوسرے سے کیفیت میں مختلف ہونے چاہیے اور سغرہ اور کبرہ کی نسبتوں کے درمیان منافعات ہونی چاہیے اور یہ منافعات ہوگی یہ شرط بھی پوری ہوگی تو پھر شکلِ ثانی نتیجہ دے گی ورنہ نتیجہ نہیں دے گی اب اسی کو ثابت کر رہے تھے کہ شکلِ ثانی میں جہاں شکلِ ثانی کی شرطیں بیان ہوئی تھیں وہاں جہت کے اعتبار سے دو شرطیں ذکر ہوئی تھیں کتنی شرطیں ہیں؟ دو شرطیں ذکر ہوئی تھیں یا تو سغرہ کیا ہو؟ دائمتان میں سے ہو اور کبرہ جو بھی ہو سوائے ممکن اتین کے سغرہ دائمتان میں سے ہو یعنی ضروریہ مطلقہ یا دائمہ مطلقہ اور کبرہ جو بھی ہو سوائے کس کے؟ ممکن اتین کے یا کبرہ کبرہ ان چھے موجہات میں سے ہو جن کے سوالی کا عقص آتا ہے یعنی دائمتان، عامتان یا خاصتان ان میں سے ہونا چاہیے اور سغرہ جو بھی ہو سوائے کس کے؟ ممکن اتین کے یا اگر دونوں میں سے کوئی ایک ممکن اتین میں سے ہے تو اگر سغرہ جو ہے ممکن اتین میں سے ہے تو کبرہ کو ضروریہ ہونا چاہیے یا مشروطہ خاصہ یا مشروطہ عامہ ہونا چاہیے اور اگر کبرہ ممکن اتین میں سے ہے تو سغرہ کو ضروریہ ہونا چاہیے تو کہتے ہیں یہ جو شرطیں لگائیں تھیں یہ دو شرطیں کس لئے لگائیں تھیں؟ کہ یہ دو شرطیں ہوں گی تو دونوں نسبتوں میں منافعات آ جائے گی اور یہ دونوں شرطیں نہیں ہوں گی تو منافعات بھی نہیں ہوگی تو گویا منافعات کا دارمدار ان دو شرطوں پر ہو گیا جو شکل سانی میں جہت کے اعتبار سے لگائی گئی تھی وہ دو شرطیں ہیں تو منافعات ہے وہ دونوں نہیں تو منافعات بھی نہیں اب ہمارا گویا دعویٰ یہ ہو گیا کہ منافعات اسی وقت ہوگی جب وہ دو شرطیں ہوں گی یہ پہلا دعوی منافعات اسی وقت ہوگی جب وہ دو شرطیں ہوں گی اور منافعات نہیں ہوگی جب وہ دو شرطیں نہیں ہوں گی چاہے ان میں سے ایک نہ ہو چاہے دونوں نہ ہو تو گویا ہمارے یہاں اب دو دعوی ہو گئے اور ان کو اب ثابت کریں گے پہلا دعوی کیا کہ یہ دونوں شرطیں ہوں گی تو منافعات بھی ہوگی منافعات ضروری ہے نا ابھی بیان کر دی دونوں شرطیں پوری ہوں گی تو منافعات بھی پائی جائے گی یہ پہلا دعوی دوسرا دعویٰ کہ منافعات نہیں ہوگی اگر یہ دو شرطیں نہ ہوئیں جو کونسی دو شرطیں وہ جو شکل ثانی کے اندر جہد کے اعتبار سے دو شرطیں لگائیں تھیں وہ دو شرطیں نہیں ہوں گی تو منافعات بھی نہیں ہوگی یہ دوسرا دعویٰ ہوا ہمارا تو منافعات کے لیے شرطیں ضروری شرطیں ہیں تو منافعات ہے شرطیں نہیں تو منافعات نہیں تو یہ دونوں کو اب الگ الگ وہ ثابت کریں گے دونوں میں سے پہلے کا بیان شروع کیا انہوں نے اور بتلایا کہ یہ دو شرطیں ہوں گی تو منافعات ہوگی یہ دو شرطیں ہوں گی منافعات ہوگی اب اس میں چار صورتیں بن رہی تھیں ان چاروں کو بیان کریں گے کونسی چار صورتیں کہ صغرہ دائمتان میں سے ہو اور کبرہ ممکنتین کے علاوہ جو بھی ہو جائے ایک صورت دوسری صورت کبرہ ان چھے میں سے ہو جن کے سوالب کا عقص آتا ہے اور صغرہ جو بھی ہو سوائے کس کے ممکنتین کے دوسری صورت تیسری صورت صغرہ ممکنہ ہو تو کبرہ ضروریہ ہونا چاہیے یا مشروطہ خاصہ یا مشروطہ عامہ یہ تیسری صورت چوتھی صورت کیا کہ اگر کبرہ ممکنہ ہو تو صغرہ کیا ہونا چاہیے ضروریہ ہونا چاہیے یہ چار صورتیں بنتی ہیں یہاں پر یہ چاروں صورتوں میں منافعات پائی جاتی ہے اب ایک ایک کو بیان کریں گے ان میں سے کہ دیکھو منافعات ہے دوسری صورت کو بیان کریں گے دیکھو اس میں بھی منافعات ہے شرط پوری ہے تو منافعات ہے شرط پوری ہے تو منافعات ہے اور پھر آگے ذکر کریں گے دیکھو جہاں شرط پوری نہیں وہاں منافعات نہیں ہے تفصیل سمجھ میں آ رہی ہے تو سب سے پہلے شارح نے آپ کو یہ بتلانا شروع کیا کہ صغرہ کیا ہونا چاہیے دائمتان میں سے اور کبرہ جو بھی ہو سوائے کس کے ممکنہ تین کے تو کہتے ہیں مثلا یہ شکل سانی کی بات چل رہی ہے شکل سانی میں ایک مقدمہ مجیبہ ہو تو دوسرا کیا ہوتا ہے سالبہ ہم یوں کرتے ہیں صغرہ دائمتان میں سے لے لیتے ہیں شرط پوری ہو گئی صغرہ کس میں سے دائمتان میں سے لے لیتے ہیں اور اس کو مجیبہ فرض کر لیتے ہیں کیونکہ ایک نے مجیبہ ہونے اور ایک نے سالبہ ہم صغرہ کو مجیبہ فرض کر لیتے ہیں مثال کے طور پر تو ظاہر سی بات ہے قبرا کیا ہوگا سالبہ ہوگا اور سالبہ ہے کس میں سے ہو ممکنہ تین کے علاوہ ہو اور ممکنہ تین کے علاوہ کتنی جہتیں رہ گئیں تین جہتیں رہ گئیں یا تو جہت ہوگی ضرورت والی یا جہت ہوگی دوام والی یا جہت ہوگی بلفیل والی اور چوتھی جہت ہے امکان والی اس کو تو ہم نے نکال دیا تو قبرا میں تین جہتوں میں سے ایک آنی چاہیے یا بضرورت یا bl Avant یا بلفیل اور ان تین میں سے یاد رکھنا بضرورت بدوام بلفیل ان میں سب سے عام بلفیل ہے ان میں سب سے عام بلفیل ہے بلفیل کا کیا معنی تین زمانوں میں سے ایک زمانے میں ہو جب دیکھو ایک چیز دوسری چیز کیلئے ضروری ہے تو تین زمانوں میں سے ایک زمانے میں وہ ہوگی مثلا میں کہتا ہوں انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے جب انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے تو تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں بھی وہ حیوان ہوگا یا نہیں بھئی وہ تو ہر زمانے میں حیوان ہوگا تو ایک زمانہ چھوڑو سارے زمانوں میں ہی وہ کیا ہوگا حیوان جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ضرور ہوتی ہے بلکہ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ دائمن ہوتی ہے اور جب دائمن ہوئی جب انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری تو انسان دائیماً کیا ہوگا ہیوان ہمیشہ ہیوان ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا انسان اور ہیوان نہ ہو تو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں دوام ہوتا ہے کل انسان ان ہیوان ہر انسان ہیوان ہے بے ضرورتی انسان کے لئے ہیوان ہونا ضروری ہے کیونکہ ہیوان انسان کی ذات کا حصہ ہے انسان کی حقیقت کیا ہیوان ناتق ہیوان ناتق یہ پورا ہوگا تو انسان ہوگا ان میں سے ایک جز بھی نہ ہوا تو انسان نہیں ہو سکتا تو حیوان انسان کی حقیقت کا جز تو جو بھی انسان ہوگا وہ کیا ہوگا حیوان تو کل انسان ان حیوان ان بھی ضرورتی ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے جب ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے معلوم ہوا ہر انسان دائیمن بھی حیوان ہوگا جب ایک چیز دوسری چیز سے جدائی نہیں ہوتی جب حیوان انسان سے جدائی نہیں ہوتا تو معلوم ہوا انسان دائیمن کیا ہوتا ہے حیوان ہوتا ہے ہمیشہ حیوان ہوتا اور جب ایک چیز دائیمن ہے تو وہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں بھی ہے یا نہیں جب ہر انسان حیوان ہے اور ہمیشہ حیوان ہے تو تین زمانوں میں سے ایک زمانے میں بھی وہ کیا ہے بلکہ ہر زمانے میں وہ حیوان ہے بات تو تین کی کر رہا ہوں میں لیکن وہ تو ہر زمانے میں کیا ہے کیونکہ وہ دائیمن حیوان ہے تو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں بھی وہ کیا ہوگا حیوان ثابت ہو گیا کہ جہاں ضرورت کی جہت ہوگی وہاں بالفعل کی جہت ضرور ہوگی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اور جہاں دوام کی جہت ہوگی وہاں بھی بالفعل کی جہت ضرور ہوگی معلوم ہوا بالضرورت بالدوام اور بالفعل ان میں سب سے عام کیا ہے بالفعل ہے جہاں بھی ضرورت ہو وہاں بھی بالفعل ہوگا جہاں دوام ہو وہاں بھی بالفعل ہوگا تو ان میں سب سے عام بالفعل ہے لہذا ہم نے سغرہ کس میں سے لیا دائمتان میں سے پہلی شرط پوری کی اور کبرا ممکنتین کے علاوہ جو بھی ہو اور ممکنتین کے علاوہ باقی جتنے ہیں ان میں سب سے آعم مطلقہ عامہ ہے کیونکہ اس میں بالفعل والی جہت ہے توجہ ہے اور ابھی ہم نے بتایا بالفعل والی جہت سب سے عام ہے سغرہ کیا دائمتان میں سے یعنی ضروریہ مطلقہ یا دائمہ مطلقہ اور کبرا جو بھی ہو سوائے ممکنتین کے ممکنتین کے علاوہ تو کبرا بزرورت جہت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بدوام کے ساتھ بھی اور بالفعل لیکن ان میں سب سے آعم کیا بالفعل لہذا ہم اس کو بالفعل فرض کر لیتے ہیں سغرہ تھا موجبہ تو کبرا کیا ہوگا سالبہ تو سغرہ کے اندر یا تو ضرورت ایجاب ہے یا دوام ایجاب بلکہ یوں کہو دوام ایجاب ہے کیونکہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں دوام ضرور ہوتا ہے تو وہاں سغرہ میں یا وہ ضروریہ ہوگا تو ضرورت ایجاب وہ دائمہ ہوگا تو دوام ایجاب اور ضرورت ایجاب میں بھی کیا موجود دوام ایجاب اس کو دوام ایجاب سے ہم تعبیر کر لیتے ہیں تو سغرہ میں کیا ہوا دوام ایجاب تو اس کو ہم نے موجبہ فرض کیا تو اس میں دوام ایجاب ہے اور کبرا کو کیا فرض کیا سالبہ جب سالبہ ہے اور بزرورت بدوام اور بالفعل ان میں سب سے عام کیا ہے بیل فیل تو کبرہ میں کم از کم فعلیتِ سلب ضرور ہوگی کبرہ کو ہم کیا فرض کر لیتے ہیں اس میں فعلیتِ سلب ہے صغرہ میں کیا ہے دوامِ ایجاب ہے اور کبرہ میں کیا ہے فعلیتِ سلب دیکھو کبرہ میں فعلیتِ سلب بھی ہو سکتی ہے سلب تو ضروری ہے فعلیتِ سلب بھی ہو سکتی ہے ضرورتِ سلب بھی ہو سکتی ہے اور دوامِ سلب بھی لیکن سب سے عام کیا ہے فعلیتِ سلب ہم وہ لے لیتے ہیں کیونکہ فعلیتِ سلب سب میں پائی جا رہی ہے اور پھر اس عام کے ساتھ ہم منافعات ثابت کریں گے سغرہ میں کیا دوامِ اجاب قبرہ میں کیا فعلیتِ سلب اور ان دونوں میں منافعات ہے ان دونوں میں دوامِ اجاب کا کیا مانا ایک چیز دائیمن ہے اور فعلیتِ سلب کا کیا مانا تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں وہ نہیں ہے توجہ ہے تو دوامِ اجاب ہو جب ایک چیز دائیمن ہے تو تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں وہ نہ ہو یا نہیں ہو سکتا اگر تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں وہ نہیں ہے تو پھر دوام کہاں سے آیا بھئی تو جب دوام ہے تو فعلیتِ سلب نہیں ہو سکتی اور جہاں فعلیتِ سلب ہو وہاں دوام نہیں ہو سکتا جب ایک چیز تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں نہیں ہے معلوم ہوا دوام نہیں ہے بھئی تو جہاں دوام ہوگا وہاں فعلیتِ سلب نہیں ہو سکتی اور جہاں فعلیتِ سلب ہو وہاں دوام نہیں ہو سکتا تو دونوں میں منافعات آگئی کیا آگئی منافعات ثابت ہو گئی اور ہم نے کبرہ میں سب سے عام فعلیتِ سلب کو لیا اس لیے کیونکہ جب عام کے ساتھ منافعات ثابت ہو جائے گی تو اخص کے ساتھ بطریقے اولا منافعات ثابت ہو جائے گی مثلا ایک چیز ہے پتھر میں اس کی منافعات ثابت کر دیتا ہوں حیوان کے ساتھ دیکھو حیوان ہے عام اور انسان ہے اخص جو بھی انسان ہے وہ کیا ہے حیوان لیکن جو حیوان ہو وہ انسان ہونا اس کا ضروری نہیں تو حیوان ہوا عام اور انسان ہوا اخص میں پتھر کی منافعات ثابت کر دیتا ہوں حیوان سے کہ حیوان اور پتھر جمع نہیں ہو سکتے تو جب عام کے ساتھ منافعات آگئی پتھر کی تو اخص کے ساتھ بھی آگئی یا نہیں معلومہ پتھر اور انسان بھی جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ انسان کے اندر ہی حیوان بھی موجود ہے تو جب پتھر کی حیوان کے ساتھ منافعات آگئی عام کے ساتھ تو پھر اخص کے ساتھ بھی منافعات آجائی گی جب کوئی حیوان پتھر نہیں ہو سکتا تو حیوانات میں تو انسان اخص بھی ہے معلومہ وہ بھی پتھر نہیں ہو سکتا تو جب عام کے ساتھ منافعات ثابت ہو جائے تو اخص کے ساتھ بھی منافعات ثابت ہو جاتی ہے تو ہم نے ہم نے سغرہ جو دائمتان تھا اس کی منافعات ثابت کر دی عام یعنی مطلقہ عامہ کے ساتھ جب مطلقہ عامہ کے ساتھ منافعات ثابت ہو گئی تو باقی ضرورت سلب اور دوام سلب کے ساتھ بطریق اولا منافعات ثابت ہو گئی تو دیکھا ہم نے کہا تھا ان دو شرطوں کا لحاظ رکھو گے تو منافعات ہو گی اب دیکھا اس شرط کا آپ نے لحاظ رکھا تو دونوں میں کیا آگئی منافعات اس شرط کے پہلے حصے کو ہم نے حل کر لیا پہلا حصہ کیا تھا کہ سغرہ اگر دائمتان میں سے ہو اور کبرہ ممکنہ تین کے علاوہ جو بھی ہو تو ان دونوں میں کیا ہوگی منافعات اور ہم نے بھی بتا دیے کہ ان دونوں میں سے سغرہ جو ہے اس میں دوام ایجاب ہے تو کبرہ میں کیا ماننا پڑے گا سب سے اہم فعلیت سلب مان لو تو اس دوام ایجاب اور فعلیت سلب میں بھی منافعات ہے جب ان میں منافعات ہے تو باقیوں کے ساتھ بتاریخ اولا منافعات ہوگی دیکھا شرط کا لحاظ رکھا تو منافعات آگئی دونوں نسبتوں کے درمیان اس پر اشکال کرنے والا اشکال کرتا ہے کہ بھئی یہ تو آپ کا دعویٰ کچھ اور تھا دلیل آپ کسی اور چیز کے لئے آئے دعویٰ آپ کا یہ تھا کہ وصفِ اوسط کی جو نسبت ہے ذاتِ اسغر کی طرف سغرہ میں وصفِ اوسط کی نسبت ہے کس کی طرف ذاتِ اسغر کی طرف اس نسبت کی منافعات ہونی چاہیے کس سے وہ جو وصفِ اوسط کی نسبت ہے وصفِ اکبر کی طرف وصفِ لیکن آپ نے تو وصفِ اوسط کی جو نسبت ہے ذاتِ اکبر کی طرف اس کے ساتھ منافعات ثابت کر دی موضوع کو کس سے تعبیر کرتے ہیں ذات سے تو کبرا کے اندر اکبر کیا ہے موضوع ہے تو اس کو کس سے تعبیر کریں گے ذاتِ اکبر ہے تو ٹھیک ہے آپ نے منافعات تو ثابت کر دی لیکن منافعات کن میں ثابت کی سغرہ میں کونسی نسبت وصفِ اوسط کی نسبت کس کی طرف ذاتِ اکبر کی طرف اور کبرا میں وصفِ اوسط کی نسبت ذاتِ اکبر کی طرف ان دونوں میں آپ نے منافعات ثابت کر دی ہم نے تو کیا کہا تھا کس میں منافعات ہونی چاہیے وہ جو وصفِ عوصد کی نسبت ہو کس کی طرف وصفِ اکبر کی طرف ان میں منافعات ثابت ہونی چاہیے بھئی آپ نے کہا نا کہ ایک میں ہے دوامی جاب اور دوسرے میں کیا ہے فیلیتِ سلب فیلیتِ تو دوامی جاب کس نسبت کا ہے کونسی نسبت کا دوامی جاب ہے وہ جو وصفِ عوصد کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف زادِ اصغر کی طرف اس نسبت کی منافعات ثابت کی کس سے وہ جو کبرہ کے اندر نسبت ہے اور کبرہ میں کونسی نسبت ہے وصفِ عوصد کی نسبت ہے زادِ اکبر کی طرف کیونکہ موضوع کو زاد سے تعبیر کرتے ہیں تو آپ نے ان دو نسبتوں میں منافعات ثابت کی کونسی دو نسبتیں وصفِ عوصد کی نسبت سغرہ کو لیں وصفِ عوصد کی نسبت زادِ اصغر کی طرف ایک یہ والی نسبت اور دوسری کونسی نسبت ہے کبرہ میں وصفِ عوصد کی نسبت کس کی طرف ہے ذات اکبر کی طرف آپ نے ان دونوں میں منافعات ثابت کی اور ہم نے کیا کہا تھا کن دونوں میں منافعات ثابت کرنی ہے وہ جو کبرہ میں وصف اوسط کی جو نسبت ہو کس کی طرف وصف اکبر کی طرف اس سے منافعات ثابت کرنی ہے لیکن آپ نے جو تقریر کی اس سے تو ذات اکبر کی طرف جو نسبت ہے اس میں منافعات آئی تو اس کا جواب بھی انہوں نے دیا تھا کہ بھئی یہ جو وصف ہوتا ہے اس کے ساتھ ذات لازم ہوتی ہے ذات ہے تو وصف ہے ذات نہیں تو وصف بھی نہیں زیدن قائمون زید ہے تو قیام ہے زید نہیں تو قیام بھی نہیں یا کلو کاتبین متحرک الاسابع کلو کاتبین کلو کاتبین سے کیا مراد ہے ذات کاتب ذات کاتب ہے تو یہ کلو کاتب بھی ہے ذات کاتب نہیں تو کلو کاتب کہاں سے ہوا یہ وصف موضوع کا حمل ہوتا ہے کس پر ذات موضوع پر تو وہ ہے ذات یہ ہے وصف ذات ہو تو وصف ہوگا ذات نہیں تو وصف میں نہیں زید ہے تو زید کی سخاوت بھی ہوگی زید نہیں تو زید کی سخاوت کہاں سے ایک ہے ذات ایک ہے اس کا وصف وصف تو تابع ہوتا ہے ذات ہے تو وصف ہے ذات نہیں تو وصف بھی نہیں تو یہ جو وصف ہوتا ہے اس کے ساتھ ذات لازم ہوتی ہے آپ جیسے ہی زید کہتے ہیں آپ کے ذہن میں فوراں کس کی صورت آگئی زید کی صورت آگئی یہ وصف ذات سے جدہ نہیں ہوتا ذات ہے تو وصف ہے ذات نہیں تو وصف بھی نہیں دیکھو کبرا کیا تھا سالبہ تھا کبرا کیا تھا سغرہ کو ہم نے موجبہ فرض کیا اور کبرا کو سالبہ اور اس میں کس کو ذکر کیا فعلیت سلب کو کس کو سغرہ میں کیا تھا دوام اجاب تھا اور کبرا میں فعلیت سلب اور یہ فعلیت سلب کس سے ہے ذات اکبر سے ہے فعلیت سلب کس سے ہے ذات اکبر سے اور ہمیں کس سے چاہیے وصف اکبر سے فعلیت سلب چاہیے کہتے ہیں بھئی ذات اکبر سے جب فعلیت سلب آ گئی تو وصف اکبر سے بھی فعلیت سلب آ گئی کیونکہ ذات وصف کے ساتھ لازم ہے ذات ہے تو وصف ہے ذات نہیں تو وصف بھی نہیں تو جب ایک چیز ذات سے ایک چیز مسلوب ہو گئی اس کی نفی ہو گئی تو وصف سے بھی کیا ہو جائے گی اس کی نفی کیونکہ وصف سے اگر اس کی نفی نہ ہوئی تو وصف بغیر ذات کے پایا جائے گا وصف وصف کس کے ساتھ ہوتا ہے ذات کے ساتھ ذات ہے تو وصف ہے ذات نہیں تو وصف بھی نہیں تو جب ایک چیز کی نفی ذات سے ہے ایک چیز جب ذات میں نہیں ہے تو وہ وصف میں کیسے آ سکتی ہے بھائی بات سمجھ میں آگئی تو جب ایک چیز کی نفی ذات سے ہے تو وصف سے بھی اس چیز کی نفی ہے کیونکہ وصف ذات کے تابع ہے ذات ہے تو وصف ہے ذات نہیں تو وصف بھی نہیں اور اگر آپ یہ کہیں ذات سے تو ایک چیز کی نفی ہو گئی لیکن وصف میں وہ چیز ہے بھئی یہ تو صفت آ گئی بغیر ذات کے اور صفت بغیر ذات کے نہیں ہو سکتی لہذا جب صغرہ کی جو نسبت ہے اس کی منافعات ثابت ہو گئی کس کے ساتھ وہ جو فعلیتِ سلب کی نسبت ہے ذاتِ اکبر کی طرف اور وہ جو فعلیتِ سلب ہے ذاتِ اکبر کی طرف اس کے ساتھ کیا لازم فعلیتِ سلب وصفِ اکبر بھی لازم ہے فعلیتِ سلب ذاتِ اکبر سے ہو گئی تو فعلیتِ سلب وصفِ اکبر سے بھی ہو گئی بات سمجھ میں آ گئی اب آگے آئیے بھئی پہلی بات ثابت ہو گئی کتنی صورتیں تھیں چار ان چار صورتوں میں پہلی صورت کو ہم نے ثابت کر دیا کہ صغرہ کو اگر آپ دائمتان میں سے ماننے اور کبرہ ممکنتین کے علاوہ جو بھی ہو تو دونوں نسبتوں میں منافعات ہوگی آپ دوسری بات کریں گے کہ اگر کبرہ ان موجہات میں سے ہو جن کے سالبہ کا عقص آتا ہے یعنی دائمتان عامتان اور خاصتان جب کبرہ ان چھے میں سے ہو تو صغرہ جو بھی ہو سوائے ممکنتین کے دونوں میں کیا آئے گا منافعات آئے گی اب اس کو ثابت کریں گے کبرہ کو فرض کریں گے ان چھے میں سے اور پھر صغرہ اس کے مقابلے میں لائیں گے سب سے آعم اور پھر بتائیں گے کہ دیکھو ان دونوں میں کیا ہے منافعات ہے دیکھئے بھئی کتاب پر وَقَدَا اِذَا كَانَتِ الْكُبْرَى مِمَّا يَنْعَكِسُ سَالِبَتُهَا اور اسی طرح جب کبرہ ان موجہات میں سے ہو جن کے سالبہ کا عقص آتا ہے جب کبرہ ان میں سے ہو وَسُغْرَى اَيَّتَ قَضِيَّةٍ اور صغرہ جو بھی قضیہ ہو اَيَّتَ قَضِيَّةٍ کَانَت سِوَلْ مُمْكِنَتَيْنِ اور صغرہ جو بھی قضیہ ہو سوائے دو ممکنتین کے لِمَا مَرَّا اس وجہ سے جو گزر گئی یہ لِمَا مَرَّا کا تعلق ہے سِوَلْ مُمْكِنَتَيْنِ سے علاوہ کس کے ممکنتین بھئی ممکنتین کو کیوں نکار رہے اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں اس وجہ سے جو پیچھے ہم نے بیان کر دیا تھا کہ ان کا حکم الیدہ ہے وہ آگے چل کے ہم ذکر کریں گے تو کہا علاوہ ممکنتین کہ لِمَا مَرَّا اس وجہ سے جو گزر گئی یعنی ان کا حکم الیدہ ہے اس لیے کیونکہ اس وقت یقون نسبت وصف الاوسط الى وصف الاکبر میری کتاب میں وصف اکبر ہے ال اکبر ہونا چاہیے بھئی الى وصف الاکبر بِضَرُورَتِ الْاِجَابِ مَسَلًا اَوْ بِدَوَامِهِ وَلَا خَفَاءَ فِي مُنَافَاتِهِ مَعَا نِسْبَتِ وصف الاوسط الى ذَاتِ الْأَسْغَرِ بِفِعْلِيَّتِ سَلْبِ اَوْ اَخَسَّ مِنْهَا اچھا اب ادھر دیکھئے دوسری صورت کو سمجھ لیں دوسری صورت کیا کہ کبرا کس میں سے ہو ان چھے میں سے جن کے سالبہ کا عقص آتا ہے اور صغرہ جو بھی ہو سوائے سوائے ممکنہ تین ادھر دیکھو بھئی اب ان چھے کو ہم دیکھتے ہیں کبرا ان چھے میں سے ہے وہ چھے کون سے ہیں دائمتان ہیں یا عامتان یا خاصتان خاصتان مثلا اب ہم کبرا کو موجبہ فرض کر لیتے ہیں کبرا ان چھے میں سے ہے اور موجبہ ہے تو صغرہ کیا ہوگا سالبہ ہوگا توجہ ہے صغرہ کیا ہوگا سالبہ اب کبرا ہم نے موجبہ فرض کر لیا موجبہ اور یہ ان چھے میں سے ہے اور ان چھے میں سے دائمتان ہیں اور عامتان اور خاصتان کبرا موجبہ ہے اور وہ دائمتان میں سے ہے یا عامتان میں سے ہے یا خاصتان میں سے دائمتان میں کون کون آگئے ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ ضروریہ مطلقہ میں بے ضرورت کی جہت ہوتی ہے دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتی ہوتا ہے اور عامتان آگئے عامتان میں ایک عرفیہ عامہ ہے ایک ایک مشروطہ عامہ مشروطہ عامہ میں ضرورت وصفی ہوتی ہے اور عرفیہ عامہ میں دوام وصفی ہوتا ہے اور خاصتان ایک مشروطہ خاصہ ہے اور ایک عرفیہ خاصہ مشروطہ خاصہ وہی مشروطہ عامہ ہوتا ہے اس کے ساتھ لا دوام ذاتی کی قید ہوتی ہے اور عرفیہ خاصہ وہی عرفیہ عامہ ہوتا ہے اس میں لا دوام ذاتی کی قید ہوتی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ چھے ہوئے اور ان میں سے آپ دیکھ لیں کسی میں دوام ہے کسی میں ضرورت ہے ضروریہ مطلقہ میں کیا ہوگا ضرورت ہے اور کبرا کیا ہے موجبہ تو یوں کہو اس میں ضرورتِ ایجاب ہے ضرورتِ ایجاب ہے بحسب الزات ذات کے اعتبار سے اور جو مشروطہ عامہ ہے اس میں ضرورتِ ایجاب ہے بحسب الوصف چاہے مشروطہ عامہ ہو چاہے مشروطہ خاصہ مشروطہ خاصہ میں بھی وہی مشروطہ عامہ ہوتا ہے صرف لا دوام کی قیز عائد ہوتی ہے تو دونوں مشروطہ جو ہیں ان میں ضرورتِ ایجاب ہے بحسب الوصف ضروریہ میں کیا ہے ضرورتِ ایجاب بحسب الزات اور مشروطہ میں ضرورتِ ایجاب بحسب الوصف مثلا آپ کہتے ہیں ہر کاتب کی انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے جب تک وہ کیا کر رہا ہو کتابت کر رہا ہو دیکھا تو یہ مشروطہ عامہ میں ضرورتِ وصفی ذکر ہوتی ہے اور اگر دوامِ وصفی ہو تو وہ عرفیہ عامہ ہے مثلا کلو کاتبین متحرک العصابعی بدوامی ماداما کاتبا ہر کاتب کی انگلیاں دائیمن حرکت کرتی ہیں جب تک وہ کاتب ہے تو مشروطہ عامہ میں کیا ذکر ضرورتِ وصفی اور عرفیہ عامہ میں کیا ذکر دوامِ وصفی توجہ ہے تو دوامِ وصفی دونوں مشروطہ چاہے عامہ ہو چاہے خاصہ ان میں ضرورتِ وصفی ہوگی دونوں عرفیہ چاہے عامہ ہو چاہے خاصہ ان میں دوامِ وصفی ہوتا ہے پھر دوہرہ و ذرہ بھئی ضروریہ مطلقہ میں ضرورتِ ضرورتِ ذاتی اور دائمہ مطلقہ میں دوام بلکہ ترتیب ذرا بدل لو ضروریہ مطلقہ میں دوامِ ذاتی اور دونوں مشروطہ جو ہیں چاہے عامہ ہو چاہے خاصہ ان میں ضرورتِ وصفی پھر دوہرہو ضروریہ مطلقہ میں ضرورتِ ذاتی اور دونوں مشروطہ میں ضرورت کو ہی رکھو ضرورتِ وصفی پھر دوہرہو ضروریہ مطلقہ میں ضرورتِ ذاتی اور دونوں مشروطہ میں ضرورت وصفی اسی طرح دائمہ مطلقہ کے اندر دوام ذاتی اور دونوں عرفیہ کے اندر دوام وصفی ہے بات سمجھ میں آگئے تو گویا ضرورت اور دوام دو ہی چیزیں یہاں آ رہی ہیں تو لہذا کبرہ کے اندر جو ایجاب ولی نسبت ہے کونسی نسبت ہے ایجاب ولی تو یہ ضرورت ایجاب ہوگا یا دوام ایجاب ہوگا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی پھر ایک دفعہ دوہرہ لیں ضروریہ میں کیا ضرورت ذاتی مشروطہ میں دوام ذاتی پھر بھول جاتے ہیں میں اس لئے بار بار کہہ رہا ہوں پھر دوہرہو بھئی ضروریہ میں ضرورت ذاتی اور مشروطہ دونوں میں ضرورت وصفی اور دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتی اور دونوں عرفیہ میں دوام وصفی ہے بھئی اب ایک اور بات یاد رکھنا ایک ہے ضرورت ذاتی ایک ہے ضرورت وصفی ضرورت ذاتی عام ہے اور ضرورت وصفی خاص ہے جہاں ذات کے اعتبار سے ایک چیز ضروری ہوگی وہاں وصف کے اعتبار سے بھی ضروری ہوگی جب ایک انسان ہر وقت اس کا حیوان ہونا ضروری ہے تو کتابت کرتے وقت بھی اس کا حیوان ہونا ضروری ہے کتابت کرتے وقت بھی اس کا حیوان ہونا تو جو ضرورت ذاتی ہوتی ہے جب ایک چیز ذات کے اعتبار سے ضروری ہے تو وہ وصف کے اعتبار سے بھی ضروری ہوگی تو ضرورت ذاتی عام ہے کس کے مقابلے میں وصف ذاتی کے مقابلے اور جو چیز وصف کے اعتبار سے ضروری ہو وہ ذات کے اعتبار سے بھی ضروری ہو یہ ضروری نہیں ہے توجہ ہے تو ایک ہے ضرورت ذاتی ایک ہے ضرورت وصفی ضرورت ذاتی عام ہے اور ضرورت وصفی خاص ہے جہاں ضرورت ذاتی ہوگی وہاں ضرورت وصفی بھی ہوگی لیکن جہاں ضرورت وصفی ہو وہاں ضرورت ذاتی کہونا ضروری نہیں اسی طرح ایک ہے دوام ذاتی ایک ہے دوام وصفی دوام ذاتی عام ہے کس کے مقابلے میں دوام وصفی کے مقابلے میں جب ایک جگہ دوام ذاتی ہے تو وہاں دوام وصفی بھی ہوگا اور جہاں دوام وصفی ہو وہاں دوام ذاتی کا ہونا ضروری نہیں جب آسمان کے ساتھ حرکت دائمی ہے آسمانوں کے ساتھ حرکت دائمی ہے تو کسی وصف کا بھی اعتبار کریں تو یہ حرکت ان کے ساتھ دائمی ہوگی تو حاصل کلام کیا ہوا کہ ضرورت ذاتی عام ہے کس کے مقابلے میں ضرورت وصفی کے مقابلے میں اور دوام ذاتی یہ عام ہے کس کے مقابلے میں دوام وصفی کے مقابلے میں تو گویا یہاں دو باتیں آ گئیں کہ کبرا جو ہے وہ ہم نے مجیبہ فرض کیا ہے اس میں یا تو دوام ہوگا یا ضرورت دوام ہوگا یا ضرورت تو گویا اس میں ضرورت ایجاب یا دوام ایجاب ان دو میں سے ایک چیز ہوگی ضرورت ایجاب اور دوام ایجاب اور پھر سغرہ کوئی بھی قضیہ ہو انہوں نے کیا کہا کبرا ان چھے میں سے ہو جن کے سوالیب کا عقص آتا ہے اور کبرا کوئی بھی ہو سوائے کس کے ممکنہ تین کے اور ممکنہ تین کے علاوہ باقی تین نسبتیں رہ گئیں ایک ضرورت سلب کیونکہ یہ سالبہ ہوگا جب کبرا کیا ہے موجیبہ تو یہ سالبہ ہوگا ایک ضرورت سلب ایک دوام سلب اور ایک فعلیت سلب اور ان میں سب سے عام کیا ہے فعلیت سلب تو سغرہ میں آگئی فعلیت سلب کم از کم یہ ضرور ہوگی اور کبرا میں کیا ہے دوام ایجاب ہے یا ضرورت ایجاب اور ان دونوں میں منافعات ہے یہ جو ضرورت ایجاب ہے یا دوام ایجاب ہے اس کی منافعات ہے کس کے ساتھ فعلیت سلب کے ساتھ جب ایک چیز کا جب ہونا ضروری تو تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا یا ایک چیز کا جب دوام ہے تو تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں وہ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں وہ نہ ہوئی تو پھر تو دوام نہیں ہے جب دوام ہے تو سلب کسی زمانے میں نہیں ہو سکتا اور اگر کسی زمانے میں سلب ہے تو دوام نہیں ہو سکتا تو کبرہ میں کیا آئی ضرورتِ عجاب یا دوامِ عجاب اور دوسرہ میں کیا ہے فعلیتِ سلب اور ان دونوں میں منافعات ہے جہاں ضرورتِ عجاب ہو وہاں فعلیتِ سلب نہیں ہو سکتا یا جہاں دوامِ عجاب ہو وہاں فعلیتِ سلب نہیں ہو سکتا منافعات سمجھ میں آگئی دونوں میں اچھی طرح اب دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَقَدَا اِذَا کَانَتِ الْقُبْرَا مِمَّا يَنْعَكِسُ سَالِبَتُهَا اور اسی طرح جب کبرا ان موجہوں میں سے ہو جن کے سالبہ کا عقص آتا ہے وَالصُغْرَا اَيَّتَ قَضِيَّةٍ قَانَت سِوَالْمُمْكِنَتَيْنِ اور صغرا جو ہے جو بھی قضیہ ہو سوائے ممکنتین کے لیمان مر رہا اس وجہ سے جو بات گزر گئی کہ ممکنتین کا حکم علیدہ آگے آئے گا اِذْحِينَ اِذِن تو اس وقت يَقُونُ النِّسْبَتُ وَصْفِ الْاوْسَتِ الَا وَصْفِ الْاَكْبَرِ بِزَرُورَتِ الْایجَابِ مَثَلًا تو اس وقت جو وصفِ اَوْسَت کی نسبت ہو رہی ہے وصفِ اَكْبَر کی طرف بِزَرُورَتِ الْایجَابِ دوامِ ایجاب کی نسبت ہوگی بِدوامِ ہی کی حاضر امیر کس کو راجے ایجاب کو اور مثلا کہا کیوں کیونکہ کبرا کو آپ نے موجیبہ فرض کیا ہے حالانکہ وہ سالبہ بھی ہو سکتا ہے دونوں میں سے ایک ہوگا اور سغرہ پھر اس کے منافی ہوگا اور ہم اس کو موجیبہ فرض کر لیتے ہیں مثال کے طور پر تو سغرہ کیا ہو جائے گا سالبہ تو پھر کبرا کے اندر جو نسبت ہو رہی ہے وصفِ اوست کی وصفِ اکبر کی طرف وہ ضرورتِ ایجاب کی ہوگی یا دوامِ ایجاب کی ہوگی مثال کے طور پر وَلَا خَفَاءَ فِي مُنَافَاتِهِ مَعَن نِسْبَتِ وَصْفِ الْأَوْسَتِ الْأَوْسَتِ الْأَسْغَرِبِ فِعْلِيَتِ السَّلْبِ اَوْ اَخَسَّ مِنْهَا اور اس بات میں کوئی خفا نہیں یہ جو ایجاب بِ ضرورت یا ایجاب بِ دوام اوپر آیا اوپر ذکر ہوا اس کی منافات ہے یہ جو ایجاب بِ ضرورت یا ایجاب بِ دوام کبرہ میں آ گیا اس کی منافات میں کوئی خفا نہیں کس کے ساتھ منافات مَعَن نِسْبَتِ وَصْفِ الْأَوْسَتِ الْأَوْسَتِ الْأَسْغَرِبِ وہ جو وصفِ اَوْسَتِ کی نِسْبَتِ ہو رہی ہے ذاتِ اَسْغَرِ کی طرف بِفِعْلِیتِ السَّلْبِ کس کے ساتھ فِعَلِیتِ السَّلْبِ ان دونوں نسبتوں میں منافات میں کوئی خفا نہیں ہے کبرہ میں کونسی نسبت ضرورتِ ایجاب ہے یا دوامِ ایجاب اور صغرہ میں کیا ہے فِعَلِیتِ السَّلْبِ ان منافات ہونے میں کوئی خفا نہیں ہے اَوْ اَوْ اَخَسَّ مِنْهَا یا اس سے جو زیادہ خاص ہو ادھر دیکھئے کبرہ میں کیا ضرورتِ ایجاب یا دوامِ ایجاب اور صغرہ میں کم از کم کیا فعلیتِ سَلْبِ جو سب سے عام ہے اگر فعلیتِ سَلْب کے ساتھ اس کی منافات ہے تو فعلیتِ سَلْب تو سب سے عام ہے تو اگر اَخَس ہوتا صغرہ میں کیا ہوتا اَخَس یعنی ضرورتِ سَلْب ہوتا یا دوامِ سَلْب ہوتا تو اس کے ساتھ بطریقِ اولا کیا آئے گی منافات آئے گی یہ معنی ہے بفعلیتِ سَلْبِ اَخَس مِنْحَ کہ صغرہ کے اندر وہ جو نسبت ہے وہ فعلیتِ سَلْب کے ساتھ ہو یا اس سے زیادہ خاص ہو یعنی ضرورتِ سَلْب یا دوامِ سَلْب کے ساتھ ہو اَخَس مِنْحَ تو اس سے اگر کوئی زیادہ خاص ہو یعنی فعلیتِ سَلْب کے بجائے ضرورتِ سَلْب ہو یا دوامِ سَلْب ہو تو اس کے ساتھ بطریقِ اولا اس کی منافعات ہوگی دونوں باتیں ثابت ہو گئیں صغرہ اگر دائمتان میں سے ہو تو قبرہ جو بھی ہو سوائے ممکنہ تین کہ دونوں میں منافعات ہوگی اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قبرہ ان چھے میں سے ہو تو صغرہ جو بھی ہو سوائے کس کے ممکنہ تین کہ ان میں کیا ہوگی منافعات ہوگی اب ثابت کریں گے کہ اگر صغرہ ممکنہ ہو تو قبرہ کا کیا ہونا ضروری ضروریہ یا مشروطہ خاصہ یا مشروطہ عامہ پھر ہی منافعات ہوگی اور پھر اس کے بعد ثابت کریں گے اگر قبرہ ممکنہ ہو تو صغرہ کا ضروریہ ہونا ضروری ہے پھر ہی منافعات ہوگی تو سب سے پہلے کیا ثابت کرنے لگیں کہ صغرہ کیا ہو ممکنہ تو قبرہ ان تین میں سے ہوگا یا ضروریہ ہوگا یا مشروطہ خاصہ یا مشروطہ عامہ پھر منافعات پائی جائے گی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَقَذَا اِذَا كَانَتِ سُغْرَ مُمْكِنَةً اور اسی طرح جب سغرہ ممکنہ ہو بھئی یہ وہ پیچھے ذکر کیا تھا انہوں نے کیا کہا تھا جب پہلی صورت ذکر کی تھی کہ اگر سغرہ دائمتان میں سے ہو اور کبرا جو بھی قضیہ ہو سوائے ممکنتین کے اور وہاں بتایا تھا کہ ممکنتین کا استثناء ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ ان کا حکم باقاعدہ آگے قریب آنے والا ہے تو یہاں پر یہ اب اس وعدے کی تکمیل کر رہے ہیں بھئی وہ وعدے کی وعدہ کیا تھا کہ ممکنتین کا حکم آگے آ جائے گا تو اب وہ بیان کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں وَقَذَا اِذَا كَانَتِ سُغْرَ مُمْكِنَةً اور جب سغرہ کیا ہو ممکنہ ہو اور اسی طرح آگے بیان کریں گے اگر کبرا ممکنہ ہو تو پھر کیا صورت ہوگی تو وہ جو وعدہ کیا تھا اس کو یہاں وہ پورا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَقَذَا اِذَا كَانَتِ سُغْرَ مُمْكِنَةً اور اسی طرح جب سغرہ ممکنہ ہو وَالْقُبْرَ ضَرُورِيَّةً اَوْ مَشْرُوتَةً اور کبرا ضروریہ یا مشروطہ ہو یعنی مشروطہ چاہے عامہ ہو چاہے خاصہ ہو اِذْحِنِ اِذِن کیونکہ اس وقت جو ہے يَقُونُ النِّسْبَةُ وَصْفِ الْأَوْسَتِ الَا ذَاتِ الْأَصْغَرِ بِإِمْكَانِ الْإِجَابِ مثلاً تو وہ جو وصفِ عَوْسَت کی نسبت ہو رہی ہے ذاتِ اصغر کی طرف وہ امکانِ اِجَاب کی ہوگی مثال کے طور پر یہ مثال کے طور پر کیوں لائے کیونکہ صغرہ موجیبہ بھی ہو سکتا ہے اور صالبہ بھی اور کبرا اس کے برعکس ہوگا تو صغرہ ہم مثلاً موجیبہ فرض کر لیتے ہیں کیا فرض کر لیتے ہیں اور ممکنہ ہے تو اس میں کونسی نسبت آئی امکانِ اِجَاب کیا آیا امکانِ اِجَاب آیا امکانِ اِجَاب مثلاً وَنِّسْبَةُ وَصْفِ الْأَوْسَتِ الَا وَصْفِ الْأَكْبَرِ بِزَرُورَتِ السَّلْبِ اور وہ جو وصفِ عَوْسَت کی نسبت ہو رہی ہے وصفِ اَكْبَر کی طرف وہ ضرورتِ سَلْب کی ہوگی کیا ہوگی اس میں ضرورتِ سَلْب ہوگا بھئے دیکھو انہوں نے کیا کہا صغرہ اگر ممکنہ ہو تو کبرا کیا ہونا چاہیے ضروریہ یا مشروطہ اور مشروطہ چاہے خاصہ ہو چاہے عامہ ہو دیکھو ضروریہ کے اندر ضرورتِ ذاتی ذکر ہوتی ہے اور مشروطہ عامہ کے اندر ضرورتِ وصفی ذکر ہوتی ہے اور اسی مشروطہ عامہ کے ساتھ لا دوام کی قید آجائے تو وہ کیا بنتا ہے وہ مشروطہ خاصہ بن جاتا ہے توجہ ہے مشروطہ عامہ کے ساتھ اگر لا دوام کی قید آجائے تو وہ کیا بن جاتا ہے مشروطہ خاصہ بن جاتا ہے اور مشروطہ عامہ میں کیا ذکر تھا ضرورتِ وصفی تو مشروطہ خاصہ میں بھی کیا ہوگی ضرورتِ وصفی کیونکہ اس کے اندر مشروطہ عامہ موجود ہے تو لہٰذا لہٰذا ضروریہ میں کیا ذکر ہوگا ضرورتِ ذاتی اور مشروطہ دونوں ان کے اندر ضرورتِ وصفی معلوم ہوا جب صغرہ ممکنہ ہو تو قبرہ کے اندر ضرورت کی جہت کا ہونا ضروری ہے جب صغرہ کیا ہو ممکنہ ہو تو قبرہ یا ضروریہ ہوگا ہے مشروطہ خاصہ یا مشروطہ عامہ اگر وہ ضروریہ ہے تو اس میں ضرورتِ ذاتی ہے اور اگر وہ مشروطہ میں سے کوئی ہے تو اس میں ضرورتِ وصفی ہے معلوم ہے کبرہ کے اندر ضرورت ہونی چاہیے چاہے ذات کے اعتبار سے ہو چاہے غصف کے اعتبار سے ہو اس لیے کیونکہ سغرہ میں کیا ہے امکانِ ایجاب تو کبرہ میں کیا آ جائے گا ضرورتِ سلب آ جائے گی کہ سلب ضروری ہے سلب تو سغرہ میں ہوگا امکانِ ایجاب اور کبرہ میں کیا ہوگا ضرورتِ سلب اور امکانِ ایجاب اور ضرورتِ سلب میں منافع ہے جب ایک چیز ضروری ہے تو اس کا سلب نہیں ہو سکتا یوں کہے اگر ایک چیز کا اجاب ممکن ہے تو اس کا سلب ضروری نہیں ہو سکتا اگر سلب ضروری ہوتا تو اجاب ممکن نہیں تھا جیسے انسان اور پتھر انسان کا پتھر نہ ہونا ضروری ہے کیا ہے جب پتھر نہ ہونا ضروری ہے تو آپ کے انسان کا پتھر ہونا ممکن ہے یہ نہیں کہہ سکتے آپ انسان پتھر ہو سکتا ہے ایک ہے ہونا ایک ہے نہ ہونا جب نہ ہونا ضروری ہے انسان کا پتھر جب نہ ہونا ضروری ہے تو ہونا ممکن نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ انسان کا پتھر ہونا ممکن ہے نہیں کہہ سکتے دونوں میں منافعات ہے اور اگر پتھر ہونا ممکن ہے پھر سلب ضروری نہیں ہوگا تو منافعات ہے کس کے درمیان امکانِ ایجاب اور ضرورتِ سلب کے درمیان ایک طرف ہو امکانِ ایجاب دوسری طرف ہو ضرورتِ سلب دونوں میں منافعاتیں کٹھی نہیں ہو سکتی اگر امکانِ ایجاب ہے تو ضرورتِ سلب نہیں ہو سکتی اور اگر ضرورتِ سلب ہے تو امکانِ ایجاب نہیں ہو سکتا یا اس کا برعکس کر دو ایجاب کے وجہ امکانِ سلب لے آؤ امکانِ اور ضرورتِ سلب کے وجہ ضرورتِ ایجاب لے آؤ فرض کرو سغرہ سالبہ ہے اور کبرہ کیا ہے موجبہ ہے تو سغرہ میں کیا آیا امکانِ سلب ممکنہ ہے نا امکانِ سلب اور کبرہ میں کیا ہو ضرورتِ ایجاب یاد رکھو امکانِ سلب اور ضرورتِ ایجاب اکٹھے نہیں ہو سکتے ضرورتِ ایجاب کا معنی ہے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے اور امکانِ سلب کا کیا معنی ہے کہ ہو سکتا ہے نہ ہو بھئی جب ایک چیز کا ہونا ضروری ہے تو نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا بھئی امکان کے ساتھ پہلے ایجاب لگا لو اور ضرورت کے ساتھ سلب لگا لو پھر امکان کے ساتھ سلب لگا لو اور ضرورت کے ساتھ ایجاب لگا لو ان دونوں میں منافعات ہے جب امکان ایجاب ہو تو ضرورت سلب نہیں ہو سکتی یا جہاں ضرورت سلب ہو تو امکان ایجاب نہیں ہو سکتا اب ایجاب اور سلب کی جگہ بدلیں امکان سلب ہو تو ضرورت ایجاب نہیں ہو سکتی یا یوں کہیں ضرورتِ ایجاب ہو تو امکانِ سلب نہیں ہو سکتا دونوں میں منافعات ہیں تو کہتے ہیں اِذِ حِينَ اِذِن يَكُونُ نِسْبَتُ وَصْفِ الْاوْسَتِ الٰى ذَاتِ الْأَصْغَرِ بِإِمْقَانِ الْایجابِ مثلاً تو اس وقت جو وصفِ اوصد کی نسبت ہو رہی ہے ذاتِ اصغر کی طرف وہ امکانِ ایجاب کے ساتھ ہوگی مثال کے طور پر وَنِسْبَتُ وَصْفِ الْاوْسَتِ الٰى وَصْفِ الْاکْبَرِ بِزَرُورَتِ سَلْبِ اور وہ جو وصفِ اوصد کی نسبت ہو رہی ہے وصفِ اکبر کی طرف وہ ضرورتِ سلب کے ساتھ ہوگی وصفِ اوصد کی نسبت ہے کس کی طرف وصفِ اکبر کہا ذاتِ اکبر نہیں کہا وہ جو وصفِ اوصد کی نسبت ہو رہی ہے وصفِ اکبر کی طرف وہ بزرورت سلبی وہ کس کے ساتھ ہوگی ضرورت سلب کے ساتھ ضرورت سلب کے ساتھ وصف اکبر کہا کیوں آگے خود بتا رہے ہیں کہتے ہیں بھئی دیکھئے سغرہ میں کیا ہے امکان ایجاب اور کبرہ کس میں سے مان لیا ضروریہ یا مشروطہ جب ضروریہ یا مشروطہ ہے تو وصف اوسط کی نسبت ہو رہی ہے وصف اکبر کی طرف بزرورت سلب کس کے ساتھ ہو رہی ہے سغرہ میں امکان ایجاب ہے تو ادھر کیا ہوگی ضرورت سلب کیونکہ ادھر ضروریہ ہے یا مشروطہ ہے ضروریہ میں بھی ضرورت اور مشروطہ میں بھی ضرورت ہے ایک میں ضرورت ذاتی ہے تو دوسرے میں ضرورت وصفی ہے تو جب سغرہ میں امکان ایجاب ہے تو کبرہ میں کیا ہوگا ضرورت سلب ہوگی اور یہ ضرورت سلب کی کس چیز کی ہے یہ جو وصف اوسط کی نسبت ہو رہی ہے توجہ سے یہ جو وصف اوسط کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف وصف اکبر کی طرف بھئی وصف اکبر کی طرف کہاں نسبت تو کس کی طرف ہو رہی ہے ذات اکبر کی طرف کہتے ہیں نہیں وصف اکبر کی طرف ہو رہی ہے بھئی کس طرح وصف اکبر کی طرف کیسے نسبت ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ مشروطہ چاہے خاصہ ہو چاہے عامہ اس میں ضرورت کس اعتبار سے ذکر ہوتی ہے وصف کے اعتبار سے ذکر ہوتی ہے کل کاتب متحرک الاسابع بزرورتی مادامہ کاتبان ہر کاتب کی انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے جب تک وہ کاتب ہے تو یہ انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے ذات کاتب کے اعتبار سے یا یہ وصف کاتب کے اعتبار سے وصف کاتب کے اعتبار سے بات سمجھ میں آگئی تو مشروطہ عامہ کے اندر جو ضرورت ہوتی ہے وہ وصف کے اعتبار سے یعنی وصف عنوانی وہ جو وصف موضوع ہے اس کے اعتبار سے تو لہٰذا یہاں پر کبرا میں وصف اوسط کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف وصف اکبر کی طرف اور یہ بات ظاہر ہے مشروطہ میں تو ظاہر ہے لیکن ضروریہ میں یہ بات ظاہر نہیں کیونکہ ضروریہ میں ضرورت ہوتی ہے ذات کے اعتبار سے وصف کے اعتبار سے جب ضرورت ذات کے اعتبار سے ہے تو مثلا میں کہتا ہوں کلو انسان ان حیوان بے ضرورتی تو کیا معنی انسان کے وصف کے اعتبار سے اس کا حیوان ہونا ضروری یا ذات کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے تو ضروریہ کے اندر ذات کی اعتبار سے حکم ہے تو لہٰذا اب انہوں نے کیا کہا سغرہ میں کیا ہو امکانِ ایجاب تو قبرہ میں کیا ہوگی ضرورتِ سلب کس چیز سے ضرورتِ سلب ہوگی کس سے یہ جو وصفِ اوسط کی نسبت ہے کس کی طرف وصفِ اکبر کی طرف اچھا مشروطہ میں تو یہ بات ظاہر ہے کہ یہ جو نسبت ہے وصفِ اوسط کی کس کی طرف ہو رہی ہے وصفِ اکبر کی طرف کیونکہ مشروطہ میں ضرورتِ وصفِ ذکر ہوتی ہے لیکن ضروریہ میں یہ بات ظاہر نہیں ہے کیونکہ اس میں ضرورت وصف کے اعتبار سے نہیں ہوتی بلکہ ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے تو اس کو بھی ثابت کریں گے اب بھئی یہ بات پہلے ثابت کر چکے پہلے ذکر کر چکے کہ جو ذات ہوتی ہے یہ وصف کے ساتھ لازم ہوتی ہے ذات ہے تو وصف ہے ذات نہیں تو وصف بھی نہیں تو ذات کیا ہے وصف کے ساتھ لازم تو ایک ہے ذاتِ موضوع ایک ہے وصف موضوع اور وصف موضوع کے ساتھ ذات موضوع لازم ہے بھئی جدا نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ذات ہے اور یہ وصف ہے ذات ہو تو وصف ہوتا ہے ذات نہیں تو وصف بھی نہیں تو وصف موضوع کے ساتھ ذات موضوع لازم اور ذات موضوع کے ساتھ ابھی ہم نے بتایا محمول لازم ہے ضروری ہے نا ضروری ہے جب ضروری کہہ دیا آپ نے کل انسان ان حیوان ان بھی ضرورت ہی ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے معلوم ہوا انسان کے ساتھ حیوان لازمی ہے اس سے جدا نہیں ہو سکتا کل انسان ان حیوان ان حیوان کیا ہے محمول ہے کیا ہے معلوم ہوا یہ محمول اس ذات موضوع کے ساتھ لازم ہے کل انسان ان حیوان ان بھی ضرورتی ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے تو بتائیے مجھے یہ حیوان ہونا انسان سے جدا ہو سکتا ہے نہیں تو یہ انسان کے ساتھ لازمی ہے یہ انسان کے ساتھ یعنی ذات کے ساتھ لازم ہے ذاتِ موضوع کے ساتھ توجہ سے سنو محمول کیا ہے ذاتِ موضوع کے ساتھ لازم ہے اور ذاتِ موضوع تو لازم تھی وصفِ موضوع کے ساتھ اور تو لازم کا لازم لازم ہوتا ہے تو وصفِ موضوع کے ساتھ ذاتِ موضوع لازم ذاتِ موضوع کے ساتھ محمول لازم تو محمول وصف کے ساتھ بھی لازم ہوا لازم کا لازم لازم ہوتا ہے پھر سنو وصفِ موضوع کے ساتھ ذاتِ موضوع لازم اور ذاتِ موضوع کے ساتھ محمول لازم تو وہ محمول وصف کے ساتھ بھی لازم ہوا گی لازم کا لازم ہوتا ہے جب بھی وصف ہوگا ذات ضرور ہوگی اور جب بھی ذات ہوگی محمول ضرور ہوگا تو معلوم ہے جب بھی وصف ہوگا محمول ضرور ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ جب کبرا ضروریہ ہو تو اس میں وصف عوصت کا حمل ہے وصف عوصت کی نسبت ہے کس کی طرف وصف عوصت کی نسبت ہے کس کی طرف ذات اکبر کی طرف لیکن جب ذات اکبر کی طرف نسبت ہے تو وصف اکبر کی طرف بھی کیا ہو گئی نسبت ہو گئی کہتے ہیں وہ اما فی الضروریتی اور باقی ضروریہ کے اندر فلئن المحمول اذا کانا ضروریاں اس لئے کیونکہ محمول جب وہ ضروری ہوتا ہے لذاتی از ذات کے لئے مادامت موجود جب تک از ذات موجود ہوتی ہے تو کانا ضروریاں لی وصف حل عنوانیی تو پھر یہ محمول از ذات کے وصف عنوانی کیلئے بھی ضروری ہوگا لئن از ذات لازم لی الوصفی اس لئے کیونکہ یہ جو ذات ہوتی ہے یہ لازم ہوتی ہے وصف کے ساتھ یعنی ذات موضوع لازم ہوتی ہے وصف موضوع کے ساتھ والمحمول لازم لی ذاتی اور محمول جو ہے وہ ذات کے ساتھ لازم ہوتا ہے والازم اللازمی لازم اور لازم کا لازم جو ہے وہ بھی لازم ہوتا ہے تو حاصل کلام کیا ہوا کہ اگر صغرہ ممکنہ ہو تو کبرا جو ہے کبرا میں ضرورت سلب ہوگا کس سے ذات اکبر سے اور جب ذات اکبر سے ضرورت سلب ہے تو وصف اکبر سے بھی کیا ہوگئی ضرورت سلب تو ان دو نسبتوں میں منافعات آگئے کون سے نسبت وہ جو صغرہ میں ہے وصف اوسط کی نسبت ذات اصغر کی طرف اور جو کبرا میں نسبت ہے وصف اوسط کی وصف اکبر کی طرف ان دونوں میں کیا آگئی منافعات آگئی اور یہی ہمارا دعویٰ تھا کہ جب شر پوری ہوگی تو ان دونوں نسبتوں میں منافعات پائی جائے گی اب چوتھی صورت آگئی کہ اب کبرہ اگر ممکنہ ہو تو صغرہ ضروریہ ہونا چاہیے صغرہ جب کبرہ ممکنہ ہو پہلے کیا تھا صغرہ ممکنہ تھا تو کبرہ ضروریہ ہو یا مشروطہ ہو لیکن اگر کبرہ ممکنہ ہو تو صغرہ ضروریہ ہونا چاہیے تو کبرہ جب ممکنہ ہے تو اس میں فرض کر لو امکانِ ایجاب اور صغرہ کیا ہے ضروریہ ہے تو اس میں کیا فرض کر لو ضرورتِ سلب اور ابھی ہم نے بتایا کہ امکانِ ایجاب اور ضرورتِ سلب کے اندر کیا ہے منافعات ہے بات سمجھ میں آگئی کیونکہ تیم وَقَدَا اِذَا کَانَتِ الْقُبْرَ مُمْكِنَتَا وَالصُغْرَ ضروریہتا اور اسی طرح ہے جب کبرہ ممکنہ ہو اور صغرہ ضروریہ ہو مثلاً مثال کے طور پر لِمَا مَرَّ اس وجہ سے جو گزر گئی جو ابھی ہم نے پیچھے بیان کر دی کہ امکانِ ایجاب اور ضرورتِ سلب کے درمیان منافعات ہے اور اسی طرح امکانِ سلب اور ضرورتِ ایجاب کے درمیان بھی منافعات ہے وَأَمَّا أَنَّهَا دَائِرَةٌ مَعَشَّرْتَيْنِ عَدَمًا اب وہ دوسرا دعویہ آ گیا ہمارا پہلا دعویہ ثابت ہوا پہلا دعویہ کیا تھا کہ جب بھی وہ شرطیں پوری ہوں گی تو دونوں مقدمتیں کی نسبتوں میں منافعات ہوگی اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جب وہ شرطیں پوری نہیں ہوں گی تو منافعات بھی نہیں ہوگی اب وہ ذکر کرنے لگیں یہ دوسرا دعویہ ہے تو کہتے ہیں وَأَمَّا أَنَّهَا دَائِرَةٌ مَعَشَّرْتَيْنِ عَدَمًا اور باقی یہ کہ وہ جو منافعات ہے وہ دائر ہے ان دو شرطوں کے ساتھ باعتبار عدم کے بھی یعنی وہ شرطیں نہیں ہوں گی تو منافعات بھی نہیں ہوگی اَيْقُلَّ مَنْ تَفَأَحَدُ شَرْتَيْنِ الْمَذْكُورَئِنِ لَمْ يَتَحَقَّقِ الْمُنَافَاتُ الْمَذْكُورَتُ ہوں گی تو منافعات مذکورہ نہیں پائی جائے گی کونسے منافعات وہ جو وصفِ اوسط کی نسبت ہو رہی ہے ذاتِ اصغر کی طرف اور وہ جو وصفِ اوسط کی نسبت ہو رہی ہے وصفِ اکبر کی طرف وہ منافعات نہیں پائی جائے گی اگر یہ دو شرطیں پوری نہ ہوئیں اب وہ تفصیل بیان کرنے لگیں کہتے ہیں فَلِئَنَّهُ اِذَا لَمْ يَكُنِ صُغْرَ مِمَّا يَسْتُقُ عَلَيْهِ الدَّوَامُ وَلَا الْقُبْرَ مِمَّا يَنْعَكِسُ سَالِبَتُهَا لَمْ يَكُنْ فِي الصُغْرَيَاتِ اَخَصُ مِنَ الْمَشْرُوطَةِ الْخَاسَتِ وَلَا فِي الْقُبْرَيَاتِ اَخَصُ مِنَ الْوَقْتِيَتِ اچھا دی اب بتائیں گے کہ وہ شرطیں پوری نہیں تو منافعات بھی نہیں ہے کہتے ہیں فَلِئَنَّهُ اس لیے کیونکہ اِذَا لَمْ يَكُنِ صُغْرَ مِمَّا يَسْتُقُ عَلَيْهِ الدَّوَامُ جَبْ صُغْرَا ان قضیوں میں سے نہ ہوا جن پر دوام صادق آتا ہو جن پر دوام صادق آتا ہو یعنی دائمتان میں سے نہ ہو جن پر دوام صادق نہیں آتا ملہو دائمتان میں سے نہ ہو دوام ذاتی کی بات ہو رہی ہے دوام ذات دوام ذاتی کس میں ہوتا ہے ضروریہ میں بھی اور بھئی وہی دائمتان ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ میں نے آپ کو ابھی بتایا جہاں ایک چیز کا ہونا ضروری جب ایک چیز ضروری ہوگی تو وہاں دوام بھی ہوگا جب انسان کے لیے حیوان ہونا ضروری ہے تو مالہو انسان دائمًا کیا ہوگا حیوان ہوگا تو جہاں ضرورت ہوگی وہاں دوام بھی ہوگا یوں کہو جہاں ضرورت ذاتی ہوگی وہاں دوام ذاتی ہوگا اور جہاں ضرورت وصفی ہوگی وہاں دوام وصفی ہوگا اور انسان کی ذات کے لیے حیوان ہونا ضروری ہے تو انسان کی ذات کے لیے حیوان کا دائم ہونا بھی ہوگا جہاں ضرورت ذاتی ہوگی وہاں دوام ذاتی ہوگا تو معلوم ہوا جب میں کہوں دائمہ اور دوام سے کونسا دوام مراد لوں ذاتی تو اس میں ضروریہ بھی داخل ہو گیا اور دائمہ مطلقہ بھی داخل ہو گیا میں اگر دوام ذکر کروں اور دوام بھی کونسا ذاتی دوام ذاتی کن میں ہوتا ہے دائمہ مطلقہ میں بھی دوام ذاتی ہوتا ہے اور ضروریہ مطلقہ میں بھی دوام ذاتی ہوتا ہے کیونکہ جب ایک چیز ذات کے اعتباس سے ضروری ہے تو وہ ذات کے اعتباس سے دائم بھی ہے اسے جدہ نہیں ہوتی کہتے ہیں فَلِئَنَّهُ اِذَا لَمْ يَكُنِ سُغْرَى مِمَّا يَسْتُقُ عَلَيْهِ الدَّوَامُ جب سغرہ ان قضیوں میں سے نہ ہوا جن پر دوام صادق آتا ہے کیا معنی دائمتان میں سے جب نہ ہوا ہماری شرط پوری نہ ہوئی وَلَا الْقُبْرَى مِمَّا يَنْعَكِسُ سَالِبَتُهَا اور قُبْرَى بھی ان قضیوں میں سے نہ ہوا جن کے سالبہ کا عقص آتا ہے نہ سغرہ دائمتان میں سے ہوا نہ قُبْرَى ان چھے میں سے ہوا تو پھر منافعات نہیں ہوگی تو کہتے ہیں لَمْ يَكُنْ فِي سُغْرَيَاتِ اَخَصُ مِنَ الْمَشْرُوتَتِ الْخَاسَتِ تو اس صورت میں سغرہیات میں مشروطہ خاصہ سے زیادہ اخص کوئی نہیں پہلے آعم کی بات چل رہی تھی جب منافعات ہم ثابت کرتے تھے تو آعم کے ساتھ جب منافعات ثابت ہو جاتی تھی تو اخص کے ساتھ بھی منافعات ثابت ہو جاتی تھی مثلا پتھر کی جب حیوان کے ساتھ منافعات آگئی تو اخص یعنی ہی انسان کے ساتھ بھی کیا ہو گئی منافعات آگئی لیکن یہاں ذکر کریں گے عدم منافعات کو کس چیز کو؟ عدم منافعات اور عدم منافعات جب عدم کو ذکر کر رہے ہیں تو پھر یہاں اخص کو ذکر کریں گے اور کہیں گے دیکھو جب اخص کے ساتھ اس کی منافعات نہیں ہے معلوم ہوا اعام کے ساتھ بھی منافعات نہیں ہے وہاں اعام کے ساتھ منافعات ہوتی تھی تو اخص کے ساتھ بھی منافعات ہوتی تھی لیکن یہاں بات کریں گے اخص کی کہ اخص کے ساتھ دیکھو منافعات نہیں ہے معلوم ہوا اعام کے ساتھ بھی منافعات نہیں ہے مثلاً کاتب ہونا اور ایک ہے انسان انسان اخص ہے اور حیوان عام ہے جب کاتب ہونے کی منافعات انسان کے ساتھ نہیں ہے انسان کاتب ہو سکتا ہے تو معلوم ہوا کاتب کی حیوان کے ساتھ بھی منافعات نہیں ہے جب کاتب انسان کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے تو انسان کے زمن میں کون ہے حیوان بھی تو ہے عام بھی ہے معلوم ہو وہ عام کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے توجہ ہے تو یہاں کس کی بات کریں گے یہاں بات کر رہے ہیں عدم منافعات کو انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ اگر ہماری شرطیں نہیں مانیں گے تو منافعات نہیں ہوگی اور اس کے لئے سب سے اخص کو لائیں گے اور کہیں گے دیکھو اخص کے ساتھ اس کی منافعات نہیں جب اخص کے ساتھ منافعات نہیں تو اخص کے زمن میں کون موجود ہے آعم تو آعم کے ساتھ بھی اس کی منافعات نہیں ہے اور ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا ہم نے کہا تھا یہ شرطیں نہیں مانو گے تو پھر منافعات بھی نہیں ہوگی جب اخص کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں منافعات نہیں ہے تو معلوم ہوا عام باقی سب جو ہیں ان میں بھی منافعات نہیں ہوگی تو دیکھئے کہتے ہیں کہ جب صغرہ جب صغرہ دائمتان میں سے نہ ہو اور قبرہ ان چھے میں سے نہ ہو جب صغرہ دائمتان میں سے نہ ہو اور قبرہ ان چھے میں سے نہ ہو تو جو باقی رہ گئے ان میں سے سب سے اخص نکالیں گے جب صغرہ دائمتان میں سے نہ ہو تو باقی جتنے رہ گئے ان میں سب سے اخص مشروطہ خاصہ شرط پوری نہیں ہے سغرہ دائمتان میں سے نہیں ہے تو پھر جب دائمتان میں سے نہیں ہے تو پھر باقیوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم کون سا لے لیں گے سب سے اخص اور وہ کیا ہے مشروطہ خاصہ دائمتان کے علاوہ باقی جو رہ گئے ان میں سب سے خاص کیا ہے مشروطہ خاصہ اس کو لے لیں گے اور کبرا جب کبرا ان چھے میں سے نہیں ہے جن کے سوالی کا عقص آتا ہے یعنی دائمتان عامتان اور حاستان تو ان چھے کے میں سے نہیں ہیں تو باقی جو رہ گئے ان میں سب سے اخص وقتیہ ہے تو ہم صغرہ فرض کر لیتے ہیں مشروطہ خاصا اور کبرہ کو کیا فرض کر لیں سب سے اخص جو وقتیہ ہے توجہ ہے صغرہ جب دائمتان میں سے نہیں تو باقیوں میں سب سے اخص کون سا مشروطہ خاصا وہ ہم مشروطہ خاصا فرض کر لیتے ہیں اور کبرا جو ان چھے میں سے نہیں تو وہ جو باقی رہ گئے ان میں سب سے اخص کیا ہے وقتیہ ہے اب ہم بتائیں گے کہ مشروطہ خاصہ اور وقتیہ کے درمیان منافعات نہیں جب سب سے اخص کے درمیان منافعات نہیں تو پھر عام کے اندر بطریق اولا منافعات نہیں ہوگی دعویٰ سمجھ میں آیا اب دیکھئے بھئی کہتے ہیں اس لئے کیونکہ جب سغرہ ان قضیوں میں سے نہیں ہے جن پر دوام صادق آتا ہے یعنی دائمتان میں سے نہیں ہے وَلَا الْقُبْرَ مِمَّا يَنْعَكِسُ سَالِبَتُهَا اور نہ کبرا ان قضیوں میں سے ہے جن کے سالبہ کا عقص آتا ہے تو لَمْ يَكُنْ فِي الصُغْرَيَاتِ اَخَصُ مِنَ الْمَشْرُوتَتِ الْخَاسَتِ تو اس تمام سغروں کے اندر جو مشروطہ خاصہ سے زیادہ اخص کوئی اور قضیہ نہیں وَلَا فِي الْقُبْرَيَاتِ اَخَصُ مِنَ الْوَقْتِيَتِ اور تمام کبروں کے اندر وقتیہ سے زیادہ اخص کوئی نہیں وَلَا مُنَافَاتَ اور ان دونوں میں کوئی منافات نہیں یہ ذرہ لمبی عبارت ذکر کریں گے کہتے ہیں وَلَا مُنَافَاتَ بَيْنَ ضَرُورَتِ الْعِجَابِ مَثَلًا بِحَسَبِ الْوَصْفِ لَا دَائِمًا وَبَيْنَ ضَرُورَتِ الْصَلْبِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ لَا دَائِمًا یہ اسی مشروطہ خاصہ کو کھول لیا اور وقتیہ کو کھول لیا ان دونوں میں منافات نہیں ہے صغرہ دائمتان کے علاوہ کوئی فرض کرو اور انہیں سب سے اخص ہم نے مشروطہ خاصہ فرض کر لیا اور قبرہ انچھے کے علاوہ فرض کر لو اور سب سے اخص ہم نے وقتیہ فرض کر لیا تو ان میں سے ایک مجبہ ہوگا دوسرا سالبہ مثلا ہم صغرہ کو مجبہ فرض کر لیتے ہیں اور قبرہ کو سالبہ فرض کر لیتے ہیں دیکھئے کہتے ہیں وَلَا مُنَافَاتَ بَيْنَ ضَرُورَتِ الْعِجَابِ مَسَلًا دیکھا ایجاب کے ساتھ مثلا لائے ایجاب کے ساتھ کیونکہ صغرہ کو مثلا ہم مجبہ فرض کر لیتے ہیں اگرچہ وہ سالبہ بھی ہو سکتا ہے کہتے ہیں وَلَا مُنَافَاتَ بَيْنَ ضَرُورَتِ الْعِجَابِ اور کوئی منافعات نہیں ضرورتِ ایجاب کے درمیان مثال کے طور پر بِحَسَبِ الْوَصْفِ لَا دَائِمًا ضرورتِ ایجاب کس اعتبار سے ہو بِحَسَبِ الْوَصْفِ وصف کے اعتبار سے لَا دَائِمًا ہمیشہ نہیں بھئی ادھر دیکھئے مشروطہ عامہ اس کے اندر ضرورتِ وصفی ذکر ہوتی ہے ابھی میں نے ذکر کیا مشروطہ عامہ تو اس میں ضرورتِ وصفی اور اسی کے ساتھ لَا دَائِمًا کی قید لگا دو لَا دَوَامِ یوں کاؤ لَا دَوَامِ ذَاتِی کی قید لگا دو تو یہی مشروطہ خاصہ بن جاتا ہے تو ہم نے صغرہ کو کیا فرض کیا مشروطہ خاصہ اور موجبہ موجبہ اور اس میں قید ہے کونسی لَا دَوَامِ ذَاتِی کی لَا دَوَامِ مشروطہ خاصہ مشروطہ عامہ جو ہوتا ہے اس میں ضرورتِ وصفی ہوتی ہے لیکن ساتھ لا دوام ذاتی آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے مشروطہ خاصہ بن جاتا ہے تو یہاں مشروطہ عامہ اور ساتھ لا دوام کی قید آئے گی یعنی مشروطہ خاصہ آئے گا بھئی کہتے ہیں وَلَا مُنَافَاتَ بَيْنَ ضَرُورَتِ الْعِجَابِ مَثَلًا بِحَسَبِ الْوَصْفِ لَا دَائِمًا اور کوئی منافعات نہیں ہے وہ جو ضرورتِ ایجاب ہے مثال کے طور پر بھی حَسَبِ الْوَصْفِ وَصَفْ کے اعتبار سے لا دائمًا ہمیشہ نہیں وہ ایجاب جو ضروری ہے وصف کے اعتبار سے لا دائمًا ہمیشہ ضروری نہیں ہے اس میں وَبَيْنَ ضَرُورَتِ الصَّلْبِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ لا دائمًا اور وہ صلب ضروری ہے کسی وقت معین میں لا دائمًا ہمیشہ نہیں یہ وقتی آ گیا وقتیہ کے اندر بھی لا دوامِ ذاتی کی قید ہوتی ہے تو دو نسمتیں آگئیں ادھر دیکھئے ایک ہے مشروطہ خاصہ سغرہ اور کبرا کیا ہے وقتیہ سغرہ میں کیا ذکر ہوگا ایجاب کبرا میں کیا ہوگا سل تو یہاں پر ضرورتِ ایجاب ہے سغرہ میں ضرورتِ ایجاب کیونکہ مشروطہ ہے نا مشروطہ میں ضرورتِ وصفی ہوتی ہے تو یہاں ضرورتِ ایجاب ہے بحسب الوصف وصف کے اعتبار سے لا دائمن لیکن ہمیشہ نہیں ذات کے اعتبار سے ہمیشہ نہیں وصف کے اعتبار سے ضرورتِ ایجاب ہے ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے ضرورتِ الاجاب بحسب الوصفی کہ یہاں ایجاب ضروری ہے وصف کے اعتبار سے لا دائمن یعنی ذات کے اعتبار سے ہمیشہ ضروری نہیں ہے تو یہ ایجاب ہے وصف کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے ہمیشہ نہیں ہے اور دوسری طرف کیا ہے ضرورتِ سلب ادھر کیا ہے ضرورتِ ایجاب ادھر کیا ہوگا ضرورتِ سلب اور کسی وقتِ معین کے اندر ہوگا لا دائماً ہمیشہ نہیں تو ایک میں ضرورتِ ایجاب ہے سغرہ میں اور یہ ضرورتِ ایجاب وصف کے اعتبار سے ہے ہمیشہ نہیں اور دوسرا وقتیہ ہے اس کے اندر ضرورتِ سلب ہے کسی وقتِ معین کے اندر وہ ضروری ہے ہمیشہ نہیں توجہ ہے تو ان دونوں میں کوئی منافعات نہیں کیونکہ صغرہ میں کیا کہ ایک چیز ضروری ہے یہ جو وصفِ اوسط کی نسبت کی جاری ہے کس کی طرف ذاتِ اصغر کی طرف یہ نسبت ضروری ہے وصف کے اعتبار سے یعنی جب تک یہ کاتب ہے اس کی انگلیاں کیا کرتی رہیں گی حرکت کرتی رہیں گی اور کبرہ میں کیا ذکر ہے ضرورتِ سلب کسی معین وقت میں کہ کسی معین وقت میں یہ نسبت کا سلب ضروری ہے کسی معین وقت میں تو صغرہ میں کیا ذکر نسبت کا ایجاب ضروری کب وصف کے دوران نسبت کا ایجاب ضروری نسبت کا ایجاب ضروری وصف کے دوران اور کبرہ میں کیا ہے نسبت کا سلب ضروری ہے کسی معین وقت میں تو ان دونوں میں کوئی منافعات نہیں اس لئے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جو نسبت ضروری ہے وصف کے وقت میں وہ اور وقت میں ہو اور یہ جو نسبت کا سلب ہے یہ ایک معین وقت میں ہے ہو سکتا ہے یہ اور وقت ہو یہ ایک وقت معین ہے اس میں سلب ہے اور وہ نسبت کیا ہے صغرہ میں ضرورت اجاب ہے وصف کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے وصف جو ہے اس معین وقت کے علاوہ میں ہو تو اس وقت وہ نسبت ضروری ہے اور معین وقت میں سلب ضروری ہے تو دونوں جمع ہو سکتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں ہر کاتیب کی انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے جب تک وہ کتابت کرتا ہے اور دوسری طرف کہتا ہوں ہر کاتیب کی انگلیوں کا حرکت نہ کرنا ضروری ہے جب وہ سویا ہوا ہو جمع ہو گئی ہے نہیں دونوں صادق ہیں ایک میں ہے جب وہ کتابت کرتا ہے اس کی انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری دوسری میں ہے ایک وقت معین کے اندر حرکت نہ کرنا ضروری اور وہ کس وقت جب وہ سو رہا ہو اور دونوں صادق ہیں منافعہ تو یہ ہے کہ دونوں صادق نہ ہو سکیں یہ دونوں صادق آ رہے ہیں یا نہیں کہ انگلیاں حرکت کریں کتابت کے وقت بلکل ٹھیک بات ہے اور انگلیاں حرکت نہ کریں جب وہ معین وقت ہے یعنی سویا ہوا ہے تو دونوں جمع ہو گئیں بات سمجھ میں آ گئی تو ان دونوں میں منافعات نہیں اور ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ ان دو شرطوں کا لحاظ رکھو گے تو دونوں نسبتوں میں منافعات آئے گی نہیں رکھو گے تو منافعات نہیں آئے گی اور جب مشروطہ خاصہ اور وقتیہ کے اندر منافعات نہیں جو سب سے اخص ہیں تو جو باقی عام ہیں ان میں بطریق اولا منافعات نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَلَا مُنَافَاتَ بَيْنَ ضَرُورَتِ الْاَيْجَابِ مَثَلًا بِحَسَبِ الْوَصْفِ لَا دَائِمًا اور کوئی منافعات نہیں ضرورتِ اِجَابِ بِحَسَبِ الْوَصْفِ لَا دَائِمًا کے درمیان وَبَيْنَ ضَرُورَتِ السَّلْبِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ لَا دَائِمًا اور ضرورتِ السَّلْبِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ لَا دَائِمًا کے درمیان اِذْ لَعَلَّ ذَلِكَ الْوَقْتَ غَيْرُ اَوْقَاتِ الْوَصْفِ الْعُنْوَانِي اس لیے کیونکہ شاید وہ ولا وقت جو ہے وہ وقت معین شاید وہ غیر ہو اوقات وصف عنوانی سے وصف عنوانی کے اوقات سے یہ وصف عنوانی کسے کہتے ہیں وہی وصف موضوع ہر کاتب کی انگلیاں کا حرکت کرنا ضروری ہے جب تک وہ کاتب ہے یعنی جب تک اس کے لیے یہ وصف عنوانی ثابت ہے تو یہ وصف عنوانی جس وقت ثابت ہوتا ہے وہ اور وقت تھا اس میں میں نے بھی کہا کہ انگلیاں حرکت کرتی ہیں جب وہ کتابت کرتا ہے اور دوسرے وقت میں وہ سویا ہوتا ہے تو اس وقت انگلیاں حرکت نہیں کرتی یہ معنی ہے اس لئے کیونکہ شاید وہ وقت معین وہ علاوہ ہو وصف عنوانی کے اوقات کے وَإِذَرْ تَفَعَتْ بَيْنَ الْأَخَصَيْنِ اِرْتَفَعَتْ بَيْنَمَا هُوَا أَعَمُّ مِّنْهَا ضَرُورَةً اور جب منافعات اٹھ گئی یعنی ختم ہو گئی دو اخص کے درمیان تو وہ اٹھ گئی ختم ہو گئی بَيْنَمَا هُوَا أَعَمُّ مِّنْهُمَا ان کے درمیان بھی جو ان دونوں سے زیادہ عام ہو ضرورتاً یقینی طور پر جب دو اخص میں منافعات نہیں تو ان کے عام میں بطریق اولا منافعات نہیں ہوگی وَكَدَا اِذَا لَمْ تَكُنِ الْكُبْرَىٰ ضَرُورِيَّةً وَلَا مَشْرُوتَتَنْ حِينَ كَوْنِ سُغْرَىٰ مُمْكِنَتَنْ کَانَ اَخَصُ الْكُبْرَيَاتِ الدَّائِمَةَ وَالْعُرْفِيَّةَ الْخَاصَّةَ وَالْوَقْطِيَّةَ وَلَا مُنَافَاتَ بَيْنَ اِمْجِ اب دیکھئے بھئی سغرہ دائمتان میں سے نہ ہو اور کبرا ان چھے میں سے نہ ہو جن کے سوالب کا عقص آتا ہے تو پھر دونوں میں منافعات نہیں ہوگی اسی طرح دوسری شرط کیا تھی کہ اگر سغرہ ممکنہ ہو تو کبرا کس میں سے ہونا چاہیے ضروریہ ہونا چاہیے یا مشروطہ خاصہ یا مشروطہ عامہ اور اگر یہ شرط پوری نہیں ہوگی تو منافعات نہیں ہوگی اب یہ ثابت کریں گے کیا کہا تھا کہ اگر سغرہ ممکنہ ہو تو کبرا کو ضروریہ ہونا چاہیے یا مشروطہ خاصہ یا مشروطہ عامہ ہونا چاہیے تو پھر ہی منافعات ہوگی اگر ایسا نہیں تو منافعات بھی نہیں اب وہ ثابت کریں گے کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ تَكُنِ الْكُبْرَ وَلَا مَشْرُوتَتَن اور جس وقت کبرا ضروریہ نہ ہو وَلَا مَشْرُوتَتَن اور مشروطہ بھی نہ ہو حین قون سغرہ ممکنہ تن جس وقت سغرہ ممکنہ ہو سغرہ ممکنہ ہو تو کبرا کا ضروریہ یا مشروطہ ہونا ضروری لیکن اگر وہ مشروطہ نہیں ہے سغرہ تو ممکنہ ہے لیکن وہ کبرا ضروریہ یا مشروطہ نہیں ہے تو پھر بھی منافعات نہیں ہوگی دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں وَقَدَا اِذَا لَمْ تَكُنِ الْكُبْرَىٰ ذَرُورِيَتًا وَلَا مَشْرُوتَتًا حِنَكَوْنِ سُغْرَىٰ مُمْكِنَتًا اور جب سغرہ جو ہے وہ ضروریہ اور مشروطہ نہ ہو جس وقت سغرہ ممکنہ ہو تو کَانَ اَخَسُ الْكُبْرَىٰ يَاتِ تو اس وقت قبروں میں سب سے زیادہ خاص جو ہے وہ دائمہ ہوگا وَلْعُرْفِيَةَ الْخَاسَتَ اور عرفیہ خاصہ ہوگا اور وقتیہ ہوگا قبروں میں سب سے آخص دائمہ ہوگا اسی طرح عرفیہ خاصہ ہوگا اور اسی طرح وقتیہ ہوگا اور سغرہ تو کیا ہے ممکنہ سغرہ توجہ ہے سغرہ تو ممکنہ ہے لیکن قبرہ ضروریہ بھی نہیں مشروطہ خاصہ بھی نہیں اور مشروطہ آمہ بھی نہیں جب ان تین میں سے نہیں تو باقیوں میں جو سب سے آخص ہیں وہ ایک دائمہ ہے ایک عرفیہ خاصہ ہے اور ایک وقتیہ ان تینوں کی سغرہ جو ممکنہ ہے اس کے ساتھ منافعات نہیں سغرہ جو ممکنہ ہے اس کے ساتھ یہ قبرہ کے اندر جو تینوں سب سے آخص ہیں ان کے ساتھ اس کی منافعات نہیں اور جب آخص کے ساتھ منافعات نہیں تو آعم کے ساتھ بطریق اولا منافعات نہیں سغرہ کیا ہے ممکنہ ہے اور قبرہ ضروریہ بھی نہیں ہے مشروطہ خاصہ بھی نہیں ہے اور مشروطہ عامہ بھی نہیں ہے تو جب ان میں سے نہیں ہے تو پھر باقی جو رہے گئے ان میں سب سے اخص کیا کیا دائمہ اور عرفیہ خاصہ اور وقتیہ یہ سب سے زیادہ اخص انہوں نے ذکر کیے دیکھو بھئی کس طرح کہتے ہیں دیکھو جب صغرہ ممکنہ ہے اور قبرہ ضروریہ بھی نہیں مشروطہ خاصہ بھی نہیں اور مشروطہ عامہ بھی نہیں تو پھر کبرا جو ہے وہ ان قضیوں میں سے ہوگا جن کے سالبوں کا عکس آتا ہے یا ان میں سے ہوگا جن کے سالبوں کا عکس نہیں آتا سغرہ کیا ہے ممکنم اور کبرا جب ضروریہ بھی نہیں مشروطہ خاصہ بھی نہیں مشروطہ عامہ بھی نہیں تو پھر باقیوں میں سے یا تو یہ ان موجہوں میں سے ہوگا جن کے سوالب کا عکس آتا ہے یا ان میں سے ہوگا جن کے سوالب کا عکس نہیں آتا جن کے سوالیب کا عقس نہیں آتا وہ نو ہیں اور ان میں سب سے اخص وقتیہ ہے لہذا اس وقتیہ کو بھی انہوں نے یہاں ذکر کر دیا اور باقی کیا رہ گئے جن کے سوالیب کا عقس آتا ہے جن کے سوالیب کا اگر کبرا ان میں سے ہے تو ان میں اس میں کون کون سے تھے دائمتان تھے عامتان تھے اور خساتان دیکھو وہ چھے قضیہ ہیں جن کے سوالیب کا عقس آتا ہے اور نو ہیں جن کے سوالیب کا عقس نہیں آتا جن کے سوالیب کا عقس نہیں آتا ان میں سب سے اخص وقتیہ ہے اس کو بھی دیکھو انہوں نے عبارت میں ذکر کر دیا اور جن کے سوالیب کا عقس آتا ہے وہ کتنے ہیں چھے کون کون سے ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ عرفیہ عامہ اور مشروطہ عامہ اور عرفیہ خاصہ اور مشروطہ خاصہ چھے ہیں ان چھے میں سے انہوں نے کیا کہا کبرا ضروریہ بھی نہ ہو مشروطہ خاصہ بھی نہ ہو مشروطہ عامہ بھی نہ ہو تو تین نکل گئے کتنے رہ گئے تین رہ گئے کتنے رہ گئے تین رہ گئے ان تین میں سے ان تین میں سے ایک دائمہ ہے اس کو بھی ذکر کر دیا اور عرفیہ عامہ اور عرفیہ خاصہ رہ گئے ان میں سے خاصہ اخص ہے اس کو ذکر کر دیا خاصہ کیونکہ خاصہ کے اندر وہی عرفیہ عامہ بھی ہے اور سات لا دوام کی قید بھی ہے اور آپ پڑ چکے جون جون قیدیں بڑھتی ہیں چیز اخص ہوتی چلی جاتی ہے تو عرفیہ خاصہ کس کو کہتے تھے جس میں عرفیہ عامہ بھی ہوتا تھا اور سات لا دوام کی قید بھی ہوتی تھی تو لہٰذا چھے میں سے تین رہ گئے تھے تین تو آپ نے کہہ دیا کہ کبرہ نہ ضروریہ ہو نہ مشروطہ خاصہ ہو نہ مشروطہ عامہ تو باقی تین رہ گئے کون کون سے دائمہ مطلقہ عرفیہ خاصہ اور عرفیہ عامہ ان میں سے دائمہ کو بھی ذکر کر دیا الگ اور اور عرفیہ عامہ اور خاصہ میں سے زیادہ خاص کیا ہے عرفیہ خاصہ ہے اس کو بھی ذکر کر دیا اس لئے کہا کہ جب دیکھیں پھر عبارت کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ تَكُنِ الْكُبْرَىٰ ذَرُورِيَّةً وَلَا مَشْرُوتَتَن اور جب کبرہ ضروریہ بھی نہ ہو اور مشروطہ بھی نہ ہو حینہ کون سغرہ ممکنہ تن جس وقت سغرہ ممکنہ ہو کارا اخص القبریات دائمہ تا تو تمام کبروں میں سب سے اخص دائمہ ہے وَالْعُرْفِيَةَ الْخَاصَةَ اور عرفیہ خاصہ ہے وَالْوَقْتِيَةَ اور وَقْتِيَةَ یہ تین ہیں تینوں کو ذکر کر دیا یہ تین ہیں تینوں کو ذکر کر دیا کہ یہ زیادہ سے زیادہ خاص ہیں بھئی کیونکہ دائمتان میں سے دائمتان میں سے تو ضروریہ کی نفی کر دی کہ کبرہ ضروریہ نہ ہو تو دائمہ رہ گیا اور عامتان اور خاصتان میں سے مشروطہ کی نفی کر دی تو عرفیہ رہ گئے اور ان میں سے عرفیہ خاصہ سب سے خاص ہے اس کو ذکر کر دیا اور باقی جو نو تھے جن کے سوالی کا عکس نہیں آتا ان میں سب سے اخص کیا تھا وقتی ہے تینوں کو ذکر کر دیا اور بتائیں گے ان تینوں کی صغرہ ممکنہ کے ساتھ منافعات نہیں صغرہ کیا ہے ممکنہ ہے اور کبرہ میں سب سے اخص یہ تین ہیں اور ان تینوں کی ممکنہ کے ساتھ منافعات نہیں ان تینوں کی ممکنہ کے ساتھ منافعات نہیں دیکھئے خود بیان کریں گے کہتے ہیں وَلَا مُنَافَاتَ بَيْنَ اِمْكَانِ الْاِعْجَابِ اور کوئی منافعات نہیں امکانِ اِعْجَابِ کے درمیان بھئی صغرہ کو کیا فرض کیا ممکنہ اور کونسا ممکنہ موجیبہ تو کہتے ہیں کوئی منافعات نہیں بَيْنَ اِمْكَانِ الْاِعْجَابِ وَبَيْنَ دَوَامِ السَّلْبِ مَادَامَ الزَّاتُ ادھر دیکھئے صغرہ کیا ممکنہ موجیبہ توجہ ہے صغرہ کیا اور کبرہ میں آخص تین لے آئے دائمہ اورفیہ خاصہ اور وقتیہ اب باری باری تینوں سے بیان کریں کہ دیکھو امکانِ ایجاب جو صغرہ ہے اس کا اس کی منافعات نہیں ہے کس کے ساتھ دائمہ کے ساتھ بھی اور اسی طرح امکانِ ایجاب اس کی منافعات نہیں ہے کس کے ساتھ یوں کو ممکنہ کی منافعات نہیں ہے دائمہ کے ساتھ پھر بتائیں گے کہ ممکنہ کی منافعات نہیں ہے اورفیہ خاصہ کے ساتھ پھر بتائیں گے ممکنہ کی منافعات نہیں ہے کس کے ساتھ وقتیہ کے ساتھ جب اخص کے ساتھ منافعات نہیں تو باقی جو آعم ہیں ان کے ساتھ بھی منافعات نہیں دیکھا ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا ہم نے کہا تھا شرطوں کا لحاظ رکھو گے تو منافعات ہو گی شرطوں کا لحاظ نہیں رکھو گے تو منافعات بھی نہیں تو آپ نے شرطوں کا لحاظ نہ رکھا تو منافعات بھی ختم ہوئی تو کہتے ہیں وَلَا مُنَافَاتَ بَيْنَ اِمْكَانِ الْاِعْجَابِ اور کوئی منافعات نہیں امکانِ اِعْجَابِ کے درمیان وَبَيْنَ دَوَامِ السَّلْبِ مَادَامَ ذَاتُ اور دوامِ السَّلْب جب تک ذات ہے یہ دائمہ مطلقہ بیان کر رہے ہیں اس میں کیا ذکر ہوتا ہے دوامِ بھئی صغرہ ہے موجیبہ تو اس میں امکانِ ایجاب کہا اور کبرہ میں کیا آئے گا سلب آئے گا تو اس میں دوامِ سلب کہا اور یہ دوام دائمہ ہے نا دائمہ میں دوام ہوتا ہے اور یہ دوامِ سلب کونسا دوام ہے ذات کے اعتبار سے اسی لئے کہا دوام السلبی مَادَامَ ذَاتُ تو کہتے ہیں کوئی منافعات نہیں امکانِ ایجاب کے درمیان اور ذات کے اعتبار سے دوامِ سلب کے درمیان اور اسی طرح وَلَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَوَامِ السَّلْبِ بِحَسَبِ الْوَصْفِ لَا دَائِمًا کوئی منافعات نہیں امکانِ ایجاب کے درمیان اور وہ جو وصف کے اعتبار سے دوامِ سلب ہوتا ہے لَا دَائِمًا یعنی مشروع عرفیہ خاصہ ان میں بھی کوئی منافعات نہیں وَلَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ضَرُورَتِ السَّلْبِ فِي وَقْتِ مُعَيَّنِ لَا دَائِمًا اور اسی طرح امکانِ ایجاب اور وقتِ مُعَيَّن کے اندر ضرورتِ سلب کے درمیان لَا دائِمًا نَا کے ہمیشہ ان میں کوئی منافعات نہیں بھئی کس طرح نہیں ادھر دیکھئے ایک ہے امکانِ ایجاب اور دوسرے کو ہم بنا لیں دائمہ اس میں دوامِ سلب ہوگا توجہ ہے صغرہ میں کیا ہے امکانِ ایجاب اور کُبرہ کو کیا فرض کر لیا سالِبا ہے اور دائمہ ہے تو اس میں دوامِ سلب ہوگا کیا ہوگا دوامِ سلب ہے اور ایک طرف ہے امکانِ ایجاب امکانی جاب اور دوام سلب میں کوئی منافعات نہیں ہے مثلا میں کہتا ہوں دوام سلب لاؤ کبرہ میں دوام سلب لاؤ ہر آسمان ساکن نہیں ہے دائمان دیکھو ہر آسمان سے سکون کی نفی کر دی میں نے دائمان ہر آسمان سے نفی کر دی دوام کے طریقے پر دوام کے طریقے پر سکون کی نفی ہو رہی ہے کس سے آسمان سے توجہ ہے اور اس کے مقابلے میں میں کہتا ہوں امکان ایجاب آسمان کے لئے ساکن ہونا ممکن ہے آسمان کے لئے ساکن ہونا ممکن ہے دوسری طرح میں کیا کہتا ہوں آسمان سے دائمان سکون کی نفی ہے دائمان بے شک سکون کی نفی ہو لیکن کیا سکون ممکن ہے یا نہیں آسمان کے لئے ممکن تو ہے کیونکہ اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے آسمان ہمیشہ حرکت کرتا ہے لیکن کیا یہ حرکت اس کی ذات کا حصہ یا اس کا ایک وصف ہے وصف ہے اور وصف موصوب سے جدا ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا ممکن تو ہے بے شک ہوتا نہیں لیکن ممکن تو ہے امکان تو ہے میں کیا کہتا ہوں آسمان سے سکون کی نفی کرتا ہوں دوام کے طریقے پر میں نے کیا کہا آسمان سے سکون کی نفی ہے دوام کے طریقے پر لیکن ساکن ہو سکتا ہے ممکن ہے تو دیکھا امکان ایجاب اور دوام سلب کے درمیان منافعات نہیں ہے سلب بے شک دائمان ہو لیکن پھر بھی ایجاب تو ممکن ہے ایک ہے ضرورت ضرورت اور چیز ہوتی ہے جہاں ایک چیز ضروری ہو وہاں سلب ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب ایک چیز کیا ہو ضروری ہو تو سلب نہیں ہو سکتا ممکن ہی نہیں ہے اگر سلب ممکن ہے معلوم ہوں وہ چیز ضروری نہیں ہے بھئی تو اسی لئے انہوں نے کہا تھا کہ جب سغرہ ممکنہ ہو تو کبرہ کے اندر کبرہ ضروریہ ہونا چاہیے یا مشروطہ ضروریہ کے اندر بھی ضرورت ذکر اور مشروطہ عامہ اور خاصہ میں بھی کیا ذکر ہے ضرورت ذکر ہے بھئی تو جب ایک چیز ضروری ہے تو معلوم ہوا جانب مخالف ممکن ہی نہیں ہے جبکہ دوام اور چیز ہے ایک چیز دائمان بے شک ہو لیکن جب وہ ذات کا حصہ نہیں ہے ذات میں داخل نہیں ہے تو جدہ ہو تو سکتی ہے آسمان ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں یہ حرکت ان سے جدہ ہوتی نہیں ہے لیکن یہ ان کی ذات کا حصہ نہیں ہے لہٰذا حرکت ان سے جدہ ہونا ممکن تو ہے تو لہٰذا جب سغرہ میں کیا آیا امکان ایجاب اور کبرہ کو کیا بنایا دائمہ اور اس میں دوام سلب آیا تو دوام سلب اور امکان ایجاب میں کوئی منافعات نہیں دوسری صورت سغرہ میں کیا ہے امکان ایجاب کبرہ میں کبرہ عرفیہ خاصہ ہو عرفیہ خاصہ میں کیا ذکر ہوتا ہے دوام وصفی ذکر ہوتا ہے دوام وصفی تو جب دوامِ ذاتی اور امکانِ عجاب کے درمیان منافعات نہیں دوامِ سلب اور امکانِ عجاب جب ایک چیز کی ذات حرکت کر رہی ہے ہر وقت ایک طرف کیا ہے امکانِ عجاب اور دوامِ سلب کس اعتبار سے ہے ذات کے اعتبار سے جب ان دونوں میں منافعات نہیں ہیں تو وہ دوام جو وصف کے اعتبار سے ہو اس میں اور امکانِ عجاب میں بطریقِ اولا منافعات نہیں ہے مثلا آپ کہتے ہیں ہر کاتب کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں دائمًا جب تک وہ کتابت کرتا ہے تو یہاں دیکھو دوامِ اجاب آگیا کیا آگیا لیکن یہ دوام کونسا ہے وصفی ہے وصف کے اعتبار سے جب تک کتابت کرتا ہے معلوم ہوا جب کتابت نہ کرے انگلیاں ساکن ہو سکتی ہیں یا نہیں انگلیاں ساکن ہو سکتی ہیں تو جہاں دوامِ اجاب ہو وصف کے اعتبار سے وہاں امکانِ سلب ہو سکتا ہے اور جہاں دوامِ سلب ہو وصف کے اعتبار سے وہاں امکانِ اجاب ہو سکتا ہے بھئی دونوں میں کوئی منافعات نہیں اور تیسرا کیا تھا وقتیہ ذکر تھا وقتیہ وقتیہ کے ساتھ بھی امکانِ اجاب کی کوئی منافعات نہیں وقتیہ میں تو کیا ذکر ہوتا ہے ایک وقتِ معین میں ایک چیز ضروری ہے معلوم ہے باقی عقاد میں ضروری نہیں ہے جب باقی عقاد میں ضروری نہیں تو باقی عقاد میں جانبِ مخالف ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے اگر وہاں اجاب ہے وقتِ معین میں تو دوسرے وقت میں امکانِ سلب بھی ہو سکتا ہے یا وہاں پر اگر سلب ہے کسی وقتِ معین میں تو دوسرے وقت میں امکانِ اجاب ہو سکتا ہے تو تینوں میں منافعات نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اب عبارت میں یہی بات وہ ذکر کریں گے تو کہتے ہیں وَلَا مُنَافَاتَ بَيْنَ اِمْكَانِ الْعِجَابِ وَبَيْنَ دَوَامِ السَّلْبِ مَادَامَ ذَاتُ اور کوئی منافعات نہیں ہے امکانِ اجاب کے درمیان اور ذات کے اعتبار سے دوامِ سلب کے درمیان وَلَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَوَامِ السَّلْبِ بِحَسَبِ الْوَصْفِ اللَّا دَائِمًا اور یہی طرح کوئی منافعات نہیں ہے امکانِ اجاب کے درمیان اور وہ دوامِ سلب جو وصف کے اعتبار سے ہو لَا دَائِمًا ہمیشہ نہ ہو وَلَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ضَرُورَتِ السَّلْبِ فِي وَقْتِ مُعَيَّنٍ لَا دَائِمًا اور کوئی منافعات نہیں امکانِ اجاب کے درمیان اور اس ضرورتِ سلب کے درمیان جو وقتِ معین میں ہو ہمیشہ نہ ہو وَقَذَا اِذَا لَمْ تَكُنِ السُّغْرَةِ ضَرُورِيَّةً عَلَى تَقْدِیرِ كَوْنِ الْكُبْرَةِ مُمْكِنَةً کَانْ اَخَصُ السُّغْرَيَاتِ الْمَشْرُوطَةَ الْخَاسَتَ وَالْدَائِمَتَ بھئی دیکھئے اب چوتھی صورت لے آئے جہاں پر اگر آپ ہماری شرط نہیں مانیں گے تو منافعات نہیں رہے گی اور وہ کیا کہ کبرا اگر ممکنہ ہو تو صغرہ کو ضروریہ ہونا چاہیے اگر صغرہ ضروریہ نہیں ہوگا تو پھر منافعات نہیں آئے گی تو آپ کو بتائیں گے کبرا کو اگر آپ ممکنہ فرض کرتے ہیں اور مثلا اس کو موجبہ فرض کرتے ہیں کبرا کو کیا فرض کیا ممکنہ اور موجبہ تو اس میں کیا آیا امکانِ ایجاب اور صغرہ صغرہ کو اگر آپ ضروریہ نہیں لاتے شرط کا لحاظ نہیں رکھتے تو پھر باقی جو موجہات بچ گئے ان میں سب سے اخص مشروطہ خاصہ اور دائمہ ہے مشروطہ خاصہ اور دائمہ تو کہتے ہیں وَقَدَا اِذَا لَمْ تَكُنِ صغرہ ضروریہتاً عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ الْكُبْرَى مُمْكِنَةً اور اسی طرح جب صغرہ ضروریہ نہ ہو اس تقدیر پر کہ کبرا ممکنہ ہے تو کَانَ اَخَصُ سُغْرَيَاتِ الْمَشْرُوطَةَ الْخَاصَةَ وَالْدَائِمَةَ تو صغروں میں سب سے خاص جو ہے وہ مشروطہ خاصہ اور دائمہ ہے کہتے ہیں دیکھئے کبرا کے ممکنہ ہونے کی تقدیر پر اگر صغرہ ضروریہ نہیں ہوگا یعنی آپ ہماری شرط جو ہم نے لگائی تھی وہ نہیں مانیں گے تو پھر دونوں میں منافعات نہیں ہوگی کبرا کیا ہو ممکنہ اور صغرہ ضروریہ کے علاوہ کوئی اور ہو ضروریہ نہ ہو ہم نے تو کہا اگر کبرا ممکنہ ہو تو صغرہ کا کیا ہونا ضروری ضروریہ ہونا ضروری اگر آپ یہ شرط نہیں مانیں گے تو پھر دونوں میں منافعات نہیں ہوگی مثلا کبرا ہے ممکنہ اس کے اندر ہم ایجاب فرض کر لیتے ہیں تو کبرا میں ہوا امکان ایجاب کبرا میں کیا آیا امکان ایجاب اور صغرہ یقینا کیفیت میں اس کے مخالف ہوگا تو وہاں سلب آئے گا کیا آئے گا سلب آئے گا اب یہ سلب اگر ضروریہ مانیں گے ضرورت سلب ہوگی ذات کے اعتبار سے پھر تو دونوں میں منافعات ہے اگر ضرورت سلب نہیں اس ضروریہ کے علاوہ کوئی اور صغرہ مانتے ہیں تو اس صورت میں منافعات نہیں تو چنانچہ ضروریہ تو نکل گیا اس کے آپ شرط پوری نہیں کرتے تو باقی جتنے موجہات رہ گئے ان میں سب سے آخص مشروطہ خاصہ ہے اور دائمہ ہے تو صغرہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا یا وہ مشروطہ خاصہ ہوگا یا دائمہ ان میں سے ہم ایک آت فرض کر لیتے ہیں یہ سب سے آخص ہیں اور جب آخص کے ساتھ آپ دیکھیں کہ منافعات نہیں ہے تو معلوم ہوا آعم کے ساتھ بھی منافعات نہیں ہے جیسے کاتب اور انسان کاتب کی جب انسان کے ساتھ منافعات نہیں تو انسان ہے آخص اور حیوان کیا ہے آعم جب کاتب کی انسان کے ساتھ منافعات نہیں ہوگی یعنی آخص کے ساتھ تو آعم یعنی حیوان کے ساتھ بطریقے اولا منافعات نہیں ہوگی کیونکہ آخص کے زمن میں کون ہوتا ہے آعم موجود ہوتا ہے تو جب کاتب انسان کے ساتھ جمع ہو رہا ہے تو انسان کے زمن میں تو حیوان بھی آ گیا تو وہ حیوان کے ساتھ بھی معلوم ہوا جمع ہوگا جو کہ آعم ہے اس کے ساتھ اس کی منافعات نہیں تو یہاں پر بھی وہ سب سے اخص جو ہیں ان کو لے کر منافعات کی نفی کر رہے ہیں اور جب اخص کے ساتھ منافعات نہیں ہے معلوم ہوا عام کے ساتھ بھی منافعات نہیں ہوگی تو بات کیا چل رہی ہے کبرہ کو کس میں سے مان لیا ممکنہ اور موجیبہ تو اس میں امکان ایجاب آیا اور صغرہ کے آپ ضروریہ کے علاوہ مانیں یعنی شرط پوری نہ ہو تو آپ دیکھیں گے منافعات نہیں ہے چنانچہ ضروریہ کے علاوہ دیکھیں ان میں سب سے اخص ایک مشروطہ خاصہ ہے اور ایک دائمہ ہے یہ کیا ہے دائمہ دونوں کو ذکر کیا وجہ یہ یاد رکھو یہ جو مشروطہ خاصہ ہے اس میں اور دائمہتان میں تبایون ہے توجہ ہے مشروطہ خاصہ اور دائمہتان میں تبایون ہے یعنی یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے اگر جہاں پر کیفیت مشروطہ خاصہ والی ہو وہاں دائمہتان والی کیفیت نہیں ہو سکتی توجہ ہے وہاں دائمتان والی کیفیت نہیں ہو سکتی دائمتان میں کون کون داخل ہیں ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ذاتی ذکر ہوتی ہے ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے کل انسان ان حیوان ان بھی ضرورتی ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری انسان کی ذات ہی تقاضہ کرتی ہے اس کو کیا ہونا چاہیے حیوان کیونکہ انسان کہتے ہی کسے ہیں حیوانیں نہ ٹکو تو حیوان کا جز ہوگا تو انسان ہوگا حیوان والا جز نہیں تو انسان بھی نہیں تو ہر انسان کے لیے حیوان ہونا ضروری ہے ذات کے اعتبار سے تو ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ہوتی ہے ذات کے اعتبار سے اور دائمہ مطلقہ جو ہے اس کے اندر دوام ذاتی ذکر ہوتا ہے دوام دو قسم پر ہے ایک ذاتی ہے اور ایک وصفی دوام ذاتی ہوتا ہے دائمہ مطلقہ میں اور دوام وصفی ہوتا ہے عرفیہ عامہ میں دوام ذاتی مثلا میں کہتا ہوں کل فلک متحرکن بدوامی ہر فلک ہر آسمان چکر لگا رہا ہے حرکت کر رہا ہے دائمی طور پر اس کی ذات ہی کیا ہے ہر وقت حرکت کرتی رہتی ہے تو یہ ہے تو اس کا وصف لیکن جب تک اس کی ذات ہے اس کے ساتھ یہ حرکت دائم ہے تو یہ دوام کونسا ہوا ذاتی ہوا اور کبھی دوام وصفی ہوتا ہے وصف کے اعتبار سے جیسے آپ کہتے ہیں کل لکاتبین متحرک الاصابع دائمان ماداما کاتبان ہر کاتب کی انگلیاں دائمان حرکت کرتی ہیں جب تک وہ کاتب ہوتا ہے تو یہاں دیکھو یہاں بھی دوام ذکر ہے لیکن دوام کیا ذات کے اعتبار سے ہے یا وصف کتابت کے اعتبار سے ہے وصف کتابت تو یہ دوام وصفی ہے تو ایک ہے دوام ذاتی وہ دائمہ مطلقہ میں ہے ایک ہے دوام وصفی وہ عرفیہ عامہ میں ہے اور ضروریہ مطلقہ میں کیا ہوتی ہے ضرورت ذاتی اور یاد رکھو جہاں ضرورت ذاتی ہوتی ہے وہاں دوام ذاتی بھی ہوتا ہے جب ہر انسان کے لیے خیوان ہونا ضروری ہے تو ہر انسان کے لیے خیوان ہونا دائمی بھی ہوگا جب ضروریہ جدائی نہیں ہو سکتا تو دائمی بھی ہوگا اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا تو ہر انسان حیوان ہے دائمًا بھی تو جہاں ضرورتِ ذاتی ہوتی ہے وہاں دوامِ ذاتی ضرور ہوتا ہے لیکن جہاں دوامِ ذاتی ہو وہاں ضرورتِ ذاتی ہونا ضروری نہیں ہر آسمان حرکت کرتا ہے اور یہ حرکت دائمی ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ اس کی ذات کا حصہ ہے یہ اس کی ذات کے لیے ضروری ہے آسمان بغیر حرکت کے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک اس کا وصف ہے اور موصوف بغیر وصف کے ہو سکتا ہے ضروریہ مطلقہ میں کیا ذکر ہوگی ضرورتِ ذاتی اور جہاں ضرورتِ ذاتی ہوتی ہے وہاں دوامِ ذاتی ضرور ہوتا ہے اور دائمہ جو ہے اس میں اس میں دوامِ ذاتی ذکر ہوتا ہے توجہ ہے اس میں دوامِ ذاتی ذکر ہوتا ہے اچھا میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ دائمہ تان کا تبایون ہے کس کے ساتھ مشروطہ خاصہ کے ساتھ اب وہ تبایون کس طرح ہے وہ سمجھ لیں دیکھیں مشروطہ خاصہ جو ہے اس میں ضرورت وصفی ذکر ہوتی ہے ایک چیز ضروری ہے وصف کے اعتبار سے جیسے دیکھو بے ضرورت کی قید اس میں میں لگا دوں تو یہ مشروطہ عامہ بن جائے گا اور میں بدوام کی قید اس میں لگا دوں تو یہ عرفیہ عامہ بن جائے گا تو میں کہتا ہوں ہر کاتب کی انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے جب تک وہ کاتب ہے یعنی جب تک وہ کتابت کر رہا ہے توجہ ہے تو جب اس کی انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے کتابت کے وقت تو معلوم ہوا اس وقت انگلیوں کی حرکت میں دوام بھی ہوگا اس سے جب ضروری ہے تو معلوم ہوا جدہ نہیں ہو سکتا اس دوران جب جدہ نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا اس دوران دوام بھی ہوگا تو جہاں ضرورت وصفی ہوتی ہے وہاں دوام وصفی بھی ہوتا ہے جب کاتب کے لئے کتابت کرتے ہوئے انگلیوں کی حرکت ضروری ہے جب ضروریہ معلومہ جدانی ہوتی اس وصف کے دوران جب جدانی ہوتی معلومہ اس وصف کے دوران دائمی رہتی ہے دائمی تو جہاں ضرورت وصفی ہوتی ہے وہاں دوام وصفی ضرور ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھیں ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ ان دونوں میں کیا تھا ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ذاتی تھی اور دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتی تھا اور جہاں ضرورت ذاتی ہو وہاں دوام ذاتی ہوتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا جہاں دوام ذاتی ہوتا ہے وہاں دوام وصفی بھی ہوتا ہے وہاں دوام وصفی بھی ہوتا ہے جب ہر انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے تو اس کے لئے وصف کے دوران بھی حیوان ہونا ضروری ہے بھئی پھر سنو پھر سنو ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ذاتی ہے دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتی ہے اور جہاں ضرورت ذاتی ہو وہاں دوام ذاتی ہوتا ہے اور مشروطہ عامہ کے اندر ضرورت وصفی ہے اور عرفی عامہ میں دوام وصفی ہے تو مشروطہ عامہ میں ضرورت وصفی اور عرفی عامہ میں دوام وصفی اور یاد رکھو جہاں ضرورت وصفی ہوتی ہے وہاں دوام وصفی بھی ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی اور پھر اس پر مزید ایک بات یاد رکھنا جہاں دوام ذاتی ہوتا ہے وہاں دوام وصفی بھی ہوتا ہے جہاں دوام ذاتی ہوتا ہے وہاں دوام وصفی بھی ہوتا ہے جب ہر انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری تو معلوم ہوا ہر انسان کے لئے حیوان ہونا دائیمن بھی ہوگا وہ حیوان کیا ہوگا دائیمن بھی ہوگا اور نیز اس کے لئے کوئی بھی محمول ثابت ہوگا کوئی بھی محمول ثابت ہوگا تو اس وقت بھی اس کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے تو جہاں دوام ذاتی ہوتا ہے وہاں دوام وصفی بھی ضرور ہوتا ہے اچھا بات کر رہا تھا میں مشروطہ عامہ کی مشروطہ عامہ کے اندر ضرورت وصفی ہے اور جہاں ضرورت وصفی ہوتی ہے وہاں دوام وصفی بھی ہوتا ہے اب اسی مشروطہ عامہ کے ساتھ لا دوام کی قید لگا دیں لا دوام ذاتی کی تو یہ مشروطہ خاصا بن جاتا ہے یہ لا دائمن ساتھ لگا دو تو یہی کیا بن گیا مشروطہ خاصہ بن گیا اب ترجمہ ذرا سنو مشروطہ خاصہ ہر کاتب کے لئے انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے جب تک وہ کاتب ہے لا دائمن ہمیشہ نہیں یعنی ہمیشہ نہیں ذات کے اعتبار سے یہ لا دوام کونسا ہے ذاتی ذات کے اعتبار سے ہمیشہ نہیں یعنی ذات کے اعتبار سے انگلیوں کے حرکت کرنا ہمیشہ نہیں ہے یہ انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے صرف کسے اعتبار سے وصف کے اعتبار سے توجہ ہے مشروطہ خاصہ میں وہی مشروطہ عامہ ہوتا ہے اور اس میں کونسی قید ہوتی ہے لا دوام ذاتی کی معلوم ہے اس میں دوام ذاتی نہیں ہوگا دوام ذاتی اور دائمتان جو ہیں ان دونوں میں تو دوام ذاتی ہوتا ہے دائمتان دونوں میں تو ان میں تو دونوں میں دوام ذاتی ہوتا ہے اور مشروطہ خاصہ میں دوام ذاتی کی نفی ہوتی ہے تو دونوں میں تبایون ہے جہاں دوام ذاتی کی نفی ہوگی وہاں اس بات نہیں ہو سکتا اور جہاں دوام ذاتی کا اس بات ہے وہاں نفی نہیں ہو سکتی تو دونوں میں کیا ہے تبایون مشروطہ خاصہ میں کیا قید ہے لا دوام ذاتی دوام ذاتی نہیں ہوگا اس میں اور دائمتان میں کیا ذکر ہوتا ہے کہ اس میں دوام ذاتی ہے تو ایک میں دوام ذاتی ہے دوسرے میں دوام ذاتی نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں ایک چیز ہو سکتی ہے دونوں نہیں ہو سکتی تو دونوں میں تبایع انہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بات چل رہی تھی کہ اگر قبرہ ممکنہ ہو تو صغرہ کو کیا ہونا چاہیے ضروریہ پھر ہی منافعات آئے گی اگر آپ ہماری یہ شرط نہیں مانیں گے آپ اس شرط کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو پھر دونوں میں منافعات نہیں رہے گی تو قبرہ کو کیا فرض کر لیا ممکنہ موجبہ تو اس میں امکانِ ایجاب آ گیا کیا آ گیا امکانِ ایجاب اور باقی جو صغرہ تھے ان میں سے ضروریہ کو تو نکال دیا ضروریہ نہیں ہے آپ شرط کا لحاظ نہیں رکھتے تو اور جتنے رہ گئے ان میں سب سے آخص جو ہے ایک مشروطہ خاصہ ہے اور ایک دائمہ ہے توجہ ہے بھئی دیکھئے نا ذرا دائمہ تان کو الگ کر لیں دائمہ تان الگ باقی سب کے اندر سب سے آخص کیا مشروطہ خاصہ باقی دائمہ تان رہ گئے دائمہ تان میں کون کون سے ہیں ایک ضروریہ ایک دائمہ اور ضروریہ کی تو ابھی نفی کی ہم نے کہا تھا صغرہ کو ضروریہ ہونا چاہیے اگر نہیں ہوگا اگر نہیں ہوگا تو منافعات نہیں ہوگی تو ضروریہ کی تو نفی ہو گئی باقی کیا رہ گیا دائمہ رہ گیا اسی لئے کہا کہ کان اخص صغریات المشروطہ الخاصتہ و دائمہ تا تو تمام صغروں میں سب سے اخص کونسا ہے مشروطہ خاصہ ہے اور دائمہ ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ان دونوں کو اس لئے ذکر کیا کہ یہ دونوں ہوں گے بھئی یعنی مشروطہ بھی ہو سکتا ہے اور دائمہ بھی ہو سکتا ہے اور ان دونوں میں تبایون ہے بھئی اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر کوبرا جو ہے اس کو ہم نے ممکنہ موجبہ فرض کیا ہے تو اس میں امکانِ ایجاب آیا کیا آیا امکانِ ایجاب آیا اور دائمہ کے اندر کیا ذکر ہوگا پھر صغرہ جو ہے اس میں یا وہ مشروطہ خاصہ ہوگا یا دائمہ فرض کرو اگر وہ دائمہ ہے پہلے دائمہ بنا لیتے ہیں تو کوبرا میں کیا امکانِ ایجاب اور اس میں دوامِ سلب ہوگا دائمہ کے اندر صغرہ میں دوامِ سلب ہوگا اور ابھی دو سطریں قبل پہلے گزرا تھا اگر آپ کتاب پر دیکھیں وَلَا مُنَافَاتَ بَيْنَ اِمْكَانِ الْعِجَابِ وَبَيْنَ دَوَامِ السَّلْبِ مَا دَامَ الزَّاتُ امکانِ ایجاب اور دوامِ سلب کے درمیان منافعات نہیں امکانِ ایجاب اور دوامِ دوامِ سلب کے درمیان منافعات نہیں مثلاً آپ آسمان سے نفی کرتے ہیں کہ آسمان آسمان ساکن نہیں ہے دائمہ سکون کی نفی کر دی دوام کے طریقے پر کیونکہ یہ حرکت کرتا ہے جب حرکت کر رہا ہے تو سکون کی نفی ہے اور جب حرکت دائمی ہے تو سکون کی نفی بھی کیا ہے دائمی ہے معلوم ہوا آسمان ساکن نہیں ہے دائمہ یعنی تمام زمانوں میں اس سے سکون کی نفی ہے لیکن یہ آسمان کی حرکت کیا یہ اس کی ذات کا حصہ ہے یا اس کا وصف ہے وصف ہے اور وصف موصوف سے جدہ ہو سکتا ہے جب حرکت جدا ہوگی تو کیا آ سکتا ہے سکون آ سکتا ہے تو سکون کا آنا ممکن ہے اگرچہ آتا نہیں لیکن آنا ممکن ہے انسان کا تو حیوان ہونا ضروری ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں جانب مخالف کا امکان نہیں آتا انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے اس سے حیوان کی نفی نہیں ہو سکتی کیونکہ ضروری ہے جبکہ دوام اور چیز ہے آسمان کے لیے حرکت دائمی ہے جدا ہوتی نہیں لیکن جدا ہونا ممکن ہے جدا ہو جائے کیونکہ اس کا وصف ہے اور موصوف سے وصف جدا ہو سکتا ہے تو لہٰذا امکانِ ایجاب اور دوامِ سلب کے درمیان منافعات نہیں یہ ابھی کچھ دیر پہلے تفصیلاً بیان ہو چکا اب رہ گیا کیا کہ امکانِ ایجاب اور مشروطہ خاصہ کے درمیان بھی منافعات نہیں ہے امکانِ ایجاب اور مشروطہ خاصہ کے اندر بھی منافعات نہیں ہے مشروطہ خاصہ میں کیا ذکر ہوتا ہے سلب کو ساتھ جوڑنا ہے کیونکہ کبرا کو کیا رکھا ہے موجبہ تو صغرہ کیا ہے سالبہ مشروطہ خاصہ بنائیں مشروطہ خاصہ میں کیا ہوتا ہے ضرورت وصفی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ضرورت وصفی ہوتی ہے لا دائمن توجہ ہے پھر دوہرائیں مشروطہ خاصہ میں کیا ذکر ہوتا ہے ضرورت وصفی لا دائمن یعنی وصف کے اعتبار سے ضروری ہے ہمیشہ ذات کے اعتبار سے نہیں کبرا کیا ہے اس میں امکان ایجاب آ جائے گا اور صغرہ میں کیا ہوگا ضرورت سلب بحسب الوصف لا دائمن ضرورت سلب بحسب الوصف لا دائمن اور ان دونوں میں کوئی منافعات نہیں کیونکہ ضرورت سلب دیکھو لفظوں پر ہی غور کر لو لفظوں پر ہی غور کر لو ضرورت سلب سلب ضروری ہے بحسب الوصف کس اعتبار سے وصف کے اعتبار سے سلب ضروری ہے لا دائمن ہمیشہ نہیں جب ہمیشہ نہیں ہے معلوم ہوا ایجاب یہاں ضرورت سلب ہے کس اعتبار سے وصف کے اعتبار سے سلب ضروری ہے لا دائمن ہمیشہ نہیں یہ ہمیشہ نہیں معلوم ہوا ایجاب بھی ہو سکتا ہے سلب ضروری ہے تو جانب مخالف کیا ایجاب تو جب سلب ضروری ہے کس اعتبار سے وصف کے اعتبار سے اور لا دائمن ہمیشہ نہیں ہے جب ہمیشہ نہیں ہے تو امکانِ ایجاب آ گیا یا نہیں آ گیا امکانِ ایجاب آ گیا معلوم ہے ایجاب ہو سکتا ہے اگر سلب ضروری ہوتا ذات کے اعتبار سے پھر امکانِ ایجاب نہیں ہو سکتا جب ایک کی ذات کے اعتبار سے ضروری ہے تو پھر وہاں جانبِ مخالف نہیں ہو سکتی ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے لہذا لا حیوان ہو انسان یہ ممکن ہی نہیں ہے توجہ ہے جہاں ضرورتِ ذاتی ہو وہاں جانبِ مخالف ممکن نہیں ہوتی یہاں ضرورت ہے لیکن یہ ضرورت ذاتی نہیں ہے بلکہ وصفی ہے اور سات قید بھی موجود ہے لا دائیمن یہ سلب ضروری ہے وصف کے اعتبار سے لیکن ہمیشہ نہیں معلوم ہوا یہ سلب ختم ہو سکتا ہے اعجاب آ سکتا ہے تو امکان اعجاب اور ضرورت سلب بحسب الوصف لا دائیمن ان کے درمیان کوئی منافعات نہیں ہے دعویٰ سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے کہتے ہیں وَكَذَا إِذَا لَمْ تَكُنِ سُغْرَةً ضروریتاً على تقدیر کون الكبرہ ممکنةً اور اسی طرح جب سغرہ ضروریہ نہ ہو اس تقدیر پر کے کبرہ ممکنہ ہے تو کانا آخص سغرہیات المشروطة الخاصة والدائمتا تو سغرہوں میں سب سے آخص جو ہے وہ مشروطہ خاصة اور دائمہ ہے وَلَا مُنَافَاتَ بَيْنَ اِمْكَانِ الْعِجَابِ وَبَيْنَ ضَرُورَتِ سَلْبِ بِحَسَبِ الْوَصْفِ لَا دَائِمًا یہ مشروطہ خاصة کو ذکر کر دیا تو کوئی منافات نہیں ہے امکانِ ایجاب کے درمیان اور وہ جو ضرورتِ سلب ہے وصف کے اعتبار سے لَا دائمًا ہمیشہ نہیں ان میں کوئی منافات نہیں وَلَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَوَامِ سَلْبِ مَادَامَ ذَاتُ اور اسی طرح کوئی منافات نہیں ہے امکانِ ایجاب کے درمیان اور وہ دواب میں سلب جو ذات کے اعتبار سے ہو ان دونوں میں بھی کوئی منافات نہیں یہ اشارہ ہو گیا دائمہ کی طرف بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اب یہاں ایک اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا اشکال یہ توجہ سے سنیے اشکال یہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ اگر کبرہ ممکنہ میں سے ہو تو سغرہ دائمہ فرض کر لو یا مشروطہ خاصہ تو کبرہ ہوا ممکنہ اور سغرہ ہوا مشروطہ خاصہ ان دونوں میں منافات نہیں ہے آپ نے ابھی ثابت کیا بات سمجھ میں آگئی اور اس سے پہلے آپ نے ہمیں کہا تھا شرطوں میں شرطوں میں کہا تھا اگر سغرہ ممکنہ ہو تو کبرہ کو تین چیزوں میں سے ایک ہونا چاہیے یا ضروریہ یا مشروطہ خاصہ یا مشروطہ عامہ پھر ہی منافات آئے گی پھر ہی معلوم ہوا سغرہ میں اگر امکان ایجاب ہوگا تو کبرہ میں کبرہ ضروریہ ہو یا مشروطہ خاصہ ہو یا مشروطہ عامہ مشروطہ خاصہ کی بھی بات آگئی یا نہیں مشروطہ خاصہ سغرہ اگر ممکنہ ہو اور کبرہ مشروطہ خاصہ ہو تو شرط پوری ہوئی اور آپ نے کہا تھا اس صورت میں منافات آ جائے گی بات نہیں سمجھ میں آئی آپ نے کہا تھا کہ اگر سغرہ ممکنہ ہو تو کبرہ تین میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے یا ضروریہ یا مشروطہ خاصہ یا مشروطہ عامہ کیونکہ ان تین میں سے کوئی ایک آ جائے گا تو اس کی سغرہ کے ساتھ منافات آ جائے گی توجہ ہے اور اب بلکل یہی صورت اس کے برعکس ہے کبرہ کو کیا فرض کیا ممکنہ اور سغرہ کو کیا فرض کیا مشروطہ خاصہ اب آپ کہہ رہے ہیں منافات نہیں ہے اشکال سمجھ میں آیا پہلے آپ نے کیا کہا تھا سغرہ اگر ممکنہ ہو تو کبرہ اگر ضروریہ ہوا یا مشروطہ خاصہ ہوا یا مشروطہ عامہ ہوا تو دونوں میں کیا آ جائے گی منافات اور ابھی آپ نے بتایا کہ کبرہ اگر ممکنہ ہو تو سغرہ اگر مشروطہ خاصہ ہو جائے تو دونوں میں منافات نہیں یہ تو آپ کے دعوے کا برعکس ہو گیا پہلے آپ نے ثابت کیا دونوں میں منافعات ہے اب آپ ثابت کر رہے ہیں دونوں میں منافعات نہیں کہتے ہیں بھئی دونوں کے اندر فرق ہے آپ نے غور نہیں کیا ہم نے کیا کہا تھا دون نسبتوں میں منافعات ہونی چاہیے کونسی دون نسبتیں ذرا ان لفظوں پر غور کریں کیا نسبت تھی سغرہ میں جو وصفِ اوسط کی نسبت ہو کس کی طرف ذاتِ اصغر کی طرف اور کبرا میں کونسی نسبت ہو وصفِ اوسط کی نسبت ہو وصفِ اکبر کی طرف یہ وصفِ اکبر کی قید جو یہاں لگی ہے یہ اب فائدہ آپ کو بتلائے گی بھئی یہاں ذات اکبر نہیں کہا بلکہ کیا کہا وصف اکبر کہا تو اس میں دیکھو کبرا میں کونسی نسبت وصف اوسط کی نسبت کس کی طرف وصف اکبر کی طرف ان دو نسبتوں میں منافعات ہونی چاہیے کن میں ان دو میں نسبتوں میں منافعات ہونی چاہیے لہٰذا صغرہ اگر ممکنہ ہو صغرہ اگر ممکنہ ہو تو کبرا کے اندر جو مشروطہ خاصہ آئے گا مشروطہ خاصہ اور اس میں کیا ذکر ہوتا ہے صغرہ کو اگر ممکنہ فرض کریں اور کبرا کو کیا فرض کریں مشروطہ خاصہ کبرا یا ضروریہ ہوگا یا مشروطہ خاصہ یا مشروطہ عامہ ہم اس کو مشروطہ خاصہ فرض کر رہتے ہیں تو صغرہ میں کیا ہے امکان ایجاب اور کبرا میں کیا آ جائے گا ضرورت سلب ابھی ذکر ہوئی ضرورت سلب بحسب الوصف لا دائیمن اور ان دونوں میں منافعات ابھی تو کہتا منافعات نہیں ہے اب کہہ رہے ہیں منافعات ہے بھئی اگر اس کی نسبت کریں ذات کی طرف یہ جو ضرورت سلب ہے بحسب الوصف لا دائیمن اس کی نسبت کریں اگر وصف اکبر کی طرف تو پھر منافعات آئے گی اور اگر اس کی نسبت کریں ذات اکبر کی طرف پھر منافعات نہیں آئے گی توجہ ہے کس چیز کی نسبت وہ جو مشروطہ خاصہ کی جہت ذکر ہوئی ابھی وہ جو ضرورت سلب ہے بحسب الوصف لا دائیمن اس کی نسبت اگر کس کی طرف کریں گے وصف اکبر کی طرف کر دیں گے تو پھر دونوں میں امکان ایجاب اور اس مشروطہ خاصہ میں منافعات آئے گی توجہ ہے پھر اس میں منافعات آئے گی کس طرح منافعات آئے گی سغرہ میں کیا ذکر امکان ایجاب امکان ایجاب اور کبرہ میں کیا ذکر ہے کبرہ میں کیا ذکر ہوگا ضرورت سلب بحسب الوصف لا دائیمن ٹھیک ہے ذات کے اعتبار سے تو ضروری نہیں لا دائیمن کی قیر لگی ہوئی ہے لیکن وصف کے اعتبار سے ضروری ہے یا نہیں اور ہم بھی کس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں وصف اعصد کی نسبت کس کی طرف وصف اکبر ہم وصف کے اعتبار سے صرف دیکھ رہے ہیں اور وصف کے اعتبار سے تو یہ جدہ نہیں ہو سکتی تو لہٰذا ان دونوں میں کیا گئی منافع ایک طرح امکان ایجاب ہے اور دوسری طرف ضرورت سلب ہے وصف کے اعتبار سے اور وہ ضرورت سلب جب وصف کے اعتبار سے ہے تو جب تک وہ وصف ہے وہ جدہ ہوئی نہیں سکتی اور ہم بات بھی کس اعتبار سے کر رہے ہیں وصف ہی کے اعتبار سے کر رہے ہیں اور وصف کے اعتبار سے تو یہ جدا ہو ہی نہیں سکتی یہ تو ضروری ہے جب ایک چیز ضروری ہو تو جانب مخالف کا امکان وہاں نہیں ہو سکتا دونوں میں کیا آگئی منافعات آگئی لیکن یہاں پر منافعات نہیں یہ جو ابھی ہم صورت کر رہے تھے کہ کبرہ کو اگر کیا فرض کر لو ممکنہ اور صغرہ کو کیا فرض کرو مشروطہ خاصہ فرض کر لو تو صغرہ کے اندر تو وصف اوسط کی نسبت وصف اصغر کی طرف نہیں ملہوز بلکہ کس کی طرح ملہوز ہے ذات اصغر کی طرح ملہوز ہے کس کی طرف صغرہ میں دیکھو کبرہ کو کیا فرض کر لو اگر ممکنہ فرض کر لو آخری صورت جو ہے اور صغرہ اگر ضروریہ نہیں ہوگا ضروریہ نہیں تو پھر ہم نے بتایا سب سے آخص کون سے ہیں مشروطہ خاصہ اور دائمہ مشروطہ خاصہ اس صغرہ کو فرض کر لو کبرہ ہو ممکنہ اور صغرہ کیا ہو مشروطہ خاصہ تو ان دونوں میں منافعات نہیں کیوں نے منافعات کیونکہ یہاں جو مشروطہ خاصہ ہے صغرہ کے اندر کبرہ میں ہوگا امکانی جاب اور یہاں صغرہ میں کیا ماننیں گے ضرورت سلب تو یہ جو صغرہ میں ضرورت سلب ہے بحسب الوصف ہے لا دائمہ ہمیشہ نہیں صغرہ میں کیا ہے ضرورت سلب ہے کس اعتبار سے وصف کے اعتبار سے ہے لا دائمہ یعنی ذات کے اعتبار سے ہمیشہ نہیں اور یہ نسبت ہو کس کی طرف رہی ہے صغرہ میں ذاتِ اسغر کی طرف ہو رہی ہے یا وصفِ اسغر کی طرف ذاتِ اسغر کی طرف ہو رہی ہے اور بتا تو رہے ہیں لا دائمہ مشروطہ خاصہ کے آخر میں قید ہے ذات کے اعتبار سے دائمی نہیں جب ذات کے اعتبار سے دائمی نہیں ہے تو معلوم ہوا امکانِ ایجاب ہو سکتا ہے یہ ضرورت سلب ذات کے اعتبار سے جب ضروری نہیں اور ذات ہی کی طرف تو ہم نسبت کر رہے ہیں ذاتِ اسغر کی طرف ہی تو ہم نسبت کر رہے ہیں تو ذات کے اعتبار سے یہ نسبت ضروری نہیں ہے جب ذات کے اعتبار سے ضروری نہیں تو امکانِ ایجاب ہو سکتا ہے جب ذات کیلئے ضروری نہیں تو اسے جدا ہو سکتی ہے جب جدا ہوئی تو ایجاب آ جائے گا یہ سلب جدا ہوا تو کیا آ جائے گا ایجاب بات سمجھ میں آئی فرق دونوں میں سمجھ میں آ گیا کہ وہاں پر وہ جو ضرورتِ سلب بحسب الوصف لا دائمن کی نسبت تھی وہ وصفِ اکبر کی طرف ہوتی تھی اور اس اعتبار سے تو وہ ضروری تھا وصف کے اعتبار سے ہی تو ضروری تھا جدا ہوئی نہیں سکتا اور یہاں پر اصغر کے اندر ایسی بات نہیں ہے یہاں جو کبرہ میں امکانِ ایجاب ہے اور صغرہ میں ضرورتِ سلب ہے لیکن یہ ضرورتِ سلب بحسب الوصف ہے ذات کے اعتبار سے تو نہیں ضروری اور نسبت تو کس کی طرف ہو رہی ہے ذات کی طرف کیونکہ ذاتِ اصغر کی طرف نسبت ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو کہتے ہیں وَقَدَا اِذَا لَمْ تَكُنِ سُغْرَ ضَرُورِيَّةً عَلَىٰ تَقْدِيرِ كَوْنِ الْقُبرَ مُمْكِنَةً اور اسی طرح جب سغرہ ضروریہ نہ ہو اس تقدیر پر کے کبرہ ممکنہ ہو تو کَانَ اَخَصُّ سُغْرَيَاتِ الْمَشْرُوطَتَ الْخَاسَتَ وَدْدَائِمَتَ تو اس وقت تمام سغروں میں سب سے خاص جو ہے وہ مشروطہ خاصہ اور دائمہ ہیں وَلَا مُنَافَاتَ اور کوئی منافات نہیں بین امکانِ الْعِجَابِ امکانِ ایجاب کے درمیان وَبَيْنَ ضَرُورَتِ السَّلْبِ بِحَسَبِ الْوَصْفِ لَا دَائِمًا اور اس ضرورتِ سلب کے درمیان کوئی منافات نہیں امکانِ ایجاب اور اس ضرورتِ سلب کے درمیان جو وصف کے اعتبار سے ہو وَبَيْنَ دَوَامِ السَّلْبِ مَادَامَ الزَّاتُ اور اسی طرح کوئی منافات نہیں ہے امکانِ ایجاب اور اس ضرورتِ سلب کے درمیان جو ذات کے اعتبار سے ہو وَتَحْقِيقُ هَذَا الْمَبْحَسِ عَلَا هَذَا الْوَجْهِ الْوَجِهِ مِمَّا تَفَرَّتُ بِهِ بِعَوْنِ اللَّهِ الْجَلِيلِ وجیح کا معنی ہے رتبے والا یہاں مراد ہے خوبصورت بھئی یوں کہ شاندار شارح فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو تقریر کی اور اس مقام کو حل کیا اتنے شاندار انداز میں یہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے میں نے کیا میرے جیسی شاندار اور خوب واضح تقریر کسی اور نے نہیں کی بھئی تو واقعی دیکھو پوری بحث کو انہوں نے بہترین انداز میں حل کیا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَتَحْقِقُ هَادَ الْمَبْحَسِ اور اس بحث کی تحقیق عَلَى هَادَ الْوَجْهِ الْوَجِهِ اس خوبصورت اور اس شاندار طریقے پر مِمَّا یہ ان چیزوں میں سے ہے تفرط تو بھی جن کے ساتھ میں یکتا ہوں اکیلا ہوں یعنی تنہا ہوں بِعَوْنِ اللَّهِ الْجَلِيلِ اللہ جو عظیم ہے اس کی مدد سے الجلیل کا معنی عظیم تو وہ اللہ جو عظیم ہے اس کی مدد سے میں نے اس مقام کو اس طریقے بہترین انداز میں حل کیا ہے عَوْن کا معنی مدد بِعَوْنِ اللَّهِ الْجَلِيلِ وہ اللہ جو عظیم ہے اس کی مدد سے وَاللَّهُ يَحْدِ مَنْ يَشَاءُ اِلَى سَوَائِ السَّبِيلِ اور اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی وَهُوَ حَسْبِ اور وہ میرے لئے کافی ہے وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اور وہ بہترین کارساز ہے وکیل کا کیا معنی کارساز یعنی کام بنانے والا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اور اللہ ہی بہترین کام بنانے والے ہیں بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بھئی حَدَهُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ ترجمة نانسي قنقر